بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم وعلى آلیه و اصحابی اجمعین قابل احترام صدر جلسہ جناب ڈاکٹر محمود الحسن بٹ وائس چانسلر علام اقبال اپن یونیورسٹی قابل احترام جناب ڈاکٹر اسم زمان سربراہ حدارت حقات اسلامی محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروحی برادران مکرم خواہران معظم آج کی گفتو کا عنوان ہے ریاست مدینہ دستور اور نظام حکومت حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے سیاق و سباق میں نظام حکومت دستور اور حکمرانی کے آداب اور لوازمات کا ذکر گزشتہ پچاس ساٹھ ستر سال کے زمانے میں بہت کسرت سے ہوا ہے یہاں تک کہ سیرت پر بہت سا مواد ایسا سامنے آیا ہے جس نے جہاں ایک طرف حضور علیہ السلام کے قائم کردہ اداروں آپ کی برپا کردہ اصلاحات اور آپ کی آوردہ تبدیلیوں کے بارے میں بہت وقی اور قیمتی معلومات پیش کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی اثر ان تحریروں کا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ اثر پیدا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کارنامے کو محض ایک ریاست کا قیام محض دنیوی انتظامات کی تکمیل محض انتظامی نظم و نسق کی بہتری و فراہمی سمجھ لیا گیا ہو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اجھل نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمانہ ہیں خاتم الرسل ہیں دانہِ سبل ہیں مولاِ کل ہیں اور آپ کا اصل مقصد اور حدف جس کی خاطر دنیا میں آپ کو بھیجا گیا وہ قرآنِ مجید میں فرائضِ چارگانہ کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے یطلو علیہم آیاتہی قرآنِ مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانا وَيُزَكِّهِمْ لُوگوں کی روحانی اخلاقی اور اندرونی اصلاح کرنا تذکیہِ نفس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب اللہ کے اصرار اور عموز کی ان کو تعلیم دینا اور کتاب اللہ کے بنیاد پر اللہ کی وحی کے روشنی میں جو حکمت اور دانائی حضور کو عطا ہوئی جس کے سرچشمیں آپ کی ذات مبارک سے جاری ہوئے ان کی تعلیم انسانیت کو دینا یہ بنیادی ذمہ داری تھی حضور علیہ السلام کی اس ذمہ داری کو انجام دینے کیلئے چونکہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی نہیں آنا کسی اور شریعت کو نازل نہیں ہونا کسی اور کتاب کا نزول مقدر میں نہیں ہے اس لیے حضور علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو جامعہ اور کامل عصوہ حسنہ بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں افراد کے لیے نمونہ ہیں جہاں حضور علیہ السلام عام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں وہاں آپ کی ذات مبارکہ حکام کے لیے حکمرانوں کے لیے فرما رواو کے لیے فاتحین اور جرنیلوں کے لیے سربراہوں کے لیے بنمونہ ہیں اس لیے اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نبوت اور حکمرانی دونوں کی صفات جمع کر دی جائیں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا فرمائی وہ انسانی تاریخ کی اتنی ہماغیر تبدیلی ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے کو متاثر کیا ہے اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت سے بہتر نہ ہوا ہو اور اس کے اثرات و سمرات اور اس کے آثار و برکات اس نے قبول نہ کیے ہو اس ساری تبدیلی کے تحفظ کے لیے اسلام کی تہذیب اور تمدن کی بقا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ریاست ایک ناغذیر ضرورت ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریاست کا قیام اور حکومت کا قیام اسلام کا مقصد نہیں اسلام کی ضرورت ہے اسی ضرورت کے تحت حضور علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرمائی جو ہمیشہ کے لیے تمام ریاستوں کے لیے اسی طرح کا نمونہ ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات قرامی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے اس ریاست نے جو قوانین نافذ کیے وہ تمام قوانین کا سرچشمہ ہیں اور تمام قوانین کے لیے میعار اور مثال کی حیثیت رکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں قائم تھیں بعض بڑی بڑی ریاستوں کے قوانین بھی موجود تھے جن میں سے آج بھی تحریری طور پر کئی قوانین موجود ہیں رومہ اور فارس کی سلطنتیں تو مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن پاعت میں بھی آیا ہے لیکن رومہ اور فارس کے علاوہ ہندوستان میں ہمارے موجودہ برنے سغیر میں اور دنیا کے کئی متمدن مقامات پر بڑی متمدن ریاستیں اور حکومتیں قائم تھیں خود جزیر عرب میں متعدد مقامات پر شمال اور جنوب میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جو سلطنت روم یا سلطنت فارس کے زیر نگی یا ان کی باج گزارت تھیں اس لیے عربوں کے ماحول میں ریاست کے وجود سے تو لوگ آشنا تھے یہ معلوم تھا کہ حکمرانی اور بادشاہی کیا ہے حکمرانی اور بادشاہی کے عداب کیا ہوتے ہیں لیکن جزیر عرب کے درمیانہ اور اتدائی حصے میں جزیر عرب کے اصل باشندے قبائلی نظام سے معنوس تھے ان میں کبھی بھی مدون تاریخ کے دوران کوئی متمدن اور منظم ریاست قائم نہیں ہوئی تھی ان میں قبائلی نظام رائش تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار یونٹ کے طور پر کام کرتا تھا جو قبیلہ تعداد کے دبار سے جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا ہی اس قبیلے کا اثر اس حوخ تھا قبائل میں اون فیصلے ایک جمہوری روح کے مطابق عامت الناس اور قبائل کے افراد کی مرضی اور غزامندی سے کیے جاتے تھے جس شخص کو قبیلے کا سربراہ چنا جاتا تھا وہ عموماً قبیلے میں سب سے نمائن اور بعض حالات میں سب سے معمر آدمی ہوتا تھا سربراہ قبیلہ کی ذاتی صلاحیتیں اور شخصی کردار اکثر و بیشتر فیصلہ کن ثابت ہوتے تھے اس کی قبائلی سرداری کی کامیابی اور ناکامی میں بعض وقات ایسا بھی ہوا کہ قبیلے کے محمر ترین فرد یا افراد کو نظرانداز کر کے کم تر سن کے لوگوں کو قبیلے کا سربراہ مقرر کیا گیا ہو چنانچہ حضرت و صدیق کی مثال سب سے نمائن ہے کہ اپنے والد ابو قحافہ کی موجودگی میں وہ قبیلے کے سربراہ بنے قبیلے میں نمائن ترین مقام ان کو حاصل ہوا اس لئے کہ اسلام سے پہلے اہل قبیلہ نے یہ محسوس کیا کہ جناب ابو قحافہ کے مقابلے میں حضرت و عبو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صلاحیتوں شخصیت اور کردار کے اعتبار سے ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں یہ سمجھنا کہ قبیلے کے اندر کوئی باقادہ نظم و نصب نہیں تھا یہ درست نہیں ہے ہر قبیلہ ایک بہت منظم یونٹ ہوا کرتا تھا جس میں ہر دس افراد پر ایک عریف مقرر کیا جاتا تھا یہ عریف اپنے دس افراد کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا ان کے تمام معاملات مسائل اور مشکلات کی نگہ داشت اس عریف کی ذمہ داری ہوتی تھی ہر دس عریفوں کے اوپر یعنی سو آدمیوں کے اوپر ایک نقیب مقرر ہوتا تھا نقیب اپنے ماتحت اور رفا کے ذریعے بقیہ سو لوگوں کا ذمہ دار ہوتا تھا اور یوں ایک سو دس آدمیوں کی ذمہ داری نقیب کے سپرد ہوتی تھی پھر نقیب کے اوپر بھی بقیہ ذمہ دار اہددار تھے ہر قبیلے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے عریف اور نقیب کا یہ ادارہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی قائم رہا آپ نے اس کو مزید پختہ بنایا اس کی طرف ابھی میں اشارہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاہدے کے نتیجے میں جس کی تفصیل ابھی آتی ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک ریاست قائم فرمائی اور ریاست قائم فرمانے کے بعد شریعت کے تفصیلی احکام نافذ فرمائے معاشری معاشرتی تہذیبی تمدنی آئلی اصلاحات نافذ فرمائیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مغربی مستشقین میں سے بہت سو نے یہ سمجھنے میں ناکامی اٹھائی ہے کہ ایک پیغمبر حکمرانی کیسے کر سکتا ہے خاص طور پر عیسائی پیغمبری کے جس تصور سے معنوس ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و استغناہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بیزاری ہے اور ترک دنیا کا رجحان ہے ان کے تصور میں رہبانیت ترک دنیا اور دنیا کے تمام معاملات سے لا تعلق رہنا ہی نبوت کی شان ہے اس لئے یہ بات ان میں سے بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک نبی اور پیغمبر ریاست کیسے قائم کر سکتا ہے چنانچہ ان کے معتدل سے معتدل حضرات نے اس بات پر تعمل کا اظہار کیا ہے من گمری وارٹ جس نے دو بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ ان دونوں کتابوں کے بین سطور میں ہر جگہ یہ بات نمائع ہے کہ مکہ میں تو حضور علیہ السلام کے کیریئر ایک نبی کا تھا مدینہ میں آپ کے مزاج اور پیغام میں اور انداز اور رویہ میں تبدیلی آئی اور وہاں جا کر آپ ایک بادشاہ اور حکمرہ بن گئے یہ بات ایک تو اسلام کے مزاج اور حضور علیہ السلام کے پیغام کی خاتمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے حضور علیہ السلام محض ظاہدوں اور مستغنی لوگوں کی تربیت کے لئے نہیں تشریف لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تارک الدنیا لوگوں کی نسل بنانے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے آپ فی الدنیا حسنتن و فی الاخرہ حسنتن کی جامعیت پیدا کرنے کے لئے تشریف لائے تھے آپ نے خود ایک جگہ فرمایا کہ انا نبی الملحمہ انا نبی المرحمہ میں جہاں رحمت کا نبی ہوں کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں وہاں میں جنگ کا نبی بھی ہوں ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ انا الدحوک القتال وہاں بد کرداروں اور ظالموں کے لئے شمشیرِ برہ بھی ہوں ان کے لئے جنگ کرنے کبھی مجھے مکلف قرار دیا گیا ہے اس لئے حضور علیہ السلام کی ذات میں پہلے دن سے یہ دونوں چیزیں جمع تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار کو دعوت دے رہے تھے تو آپ نے بارہا درجن و مرتبہ دعوت کے دوران جو جملہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ بہت اتدائی دور میں جب حضور علیہ السلام کے امہ محترم جناب ابو طالب زندہ تھے اور ابھی دشمنی اور مخالفت میں بہت شدت پیدا نہیں ہوئی تھی کفار مکہ کے سرداروں نے یہ چاہا کہ جناب ابو طالب کے ذریعے کوئی مسالحت کی شکل ہو جائے اور کوئی ایسی افہام و تفہیم کی فضا بن جائے جس میں یہ شدت ختم ہو جائے ابو طالب نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ اور کس بات سے خوشی ہو سکتی ہے چنانچہ کفار مکہ کے نمائندے بھی آ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ابو طالب نے کہا کہ آپ کے قوم کے لوگ کوئی بات کہنے آئے ہیں آپ نے فرمایا چچا آپ جس بات کو پسند فرمائیں گے میں اس کے لئے تیار ہوں فرمائیں انہوں نے اپنے بات کہی غضور نے فرمایا میں تو ان سے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں اور یہ جو بات فرمائی بڑی اہم ہے میں ان سے صرف ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لے تو تدین لہم بہا العرب پورے عرب ان کے ماتحیت ہو جائیں گے وَتَخْدَعُ لَهُم بِهَا الْعَجَم اور اس کے ذریعے پورے عجمی ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے یعنی عرب و عجم کی فرماروائی ان کو حاصل ہو جائے گی اور عرب و عجم پر ایک برطری ان کو حاصل ہو جائے گی یہ آپ نے اس زمانے میں فرمایا جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ایک دو درجن سے زیادہ نہیں ہوگی خاندانی قریبی لوگوں اور دوستوں کے علاوہ مکہ مکرمہ سے باہر اسلام کے پیغام کو شاید ابھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں مکہ مکرمہ کے آخری دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے وفود سے جا کر ملتے تھے خاص طور پر حج کے لئے آنے والے قبائل کے پاس حضور دعوت لے کے جا رہے تھے تو ہر قبیلے سے آپ فرماتے تھے کہ یہ کلمہ مان لو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تدینو لکم بہا العرب و تخدعو لکم بہا العجم عرب و عجم دونوں تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے یہ اور اس طرح کے بہت سے ارشادات اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے ایک ایسا پیغام تھا اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے وہ اناثر موجود تھے جس میں زندگی کی مکمل تبدیلی نظام معیشت و معاشرت کی مکمل اصلاح فرد اور معاشرے کے ساتھ ساتھ حکومت کی مکمل اصلاح کا ایک پیغام حضور کے پیش حذر تھا اس لئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک نیا عنصر اسلام کی تعلیم میں داخل ہوا جس کے اثرات اور جس کی بنیاد مکہ مکرمہ موجود نہیں تھی کچھ اور حضرات نے خاص طور پر مغربی مستشقین میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ یک با یک بین الاقوامیت عرب کے اس چھوٹے سے ماحول میں کیسے پیدا ہو گئی حضور اصلاح تو قبل قریش کے ایک شاخ سے تعلق رفتے تھے قبل قریش میں تو پھر بھی باہر کے عام دورفت خاصی حت تک تھی مدینہ میں تو بہت زیادہ تعلقات بیرونی دنیا سے نہیں تھے تو یہ بین الاقوامیت حضور کے پیغام اور مزاج میں کیسے پیدا ہوئی ایک تو یقینا بین الاقوامی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے پہلے دن سے پوری کائنات انسانیت سے خطاب فرمایا یا ایوہ الناس پوری انسانیت سے خطاب تو پہلے دن سے ہے مکہ مکرمہ کی ابتدائی صورتوں میں بلکل آغاز کی صورتوں میں یا ایوہ الناس سے خطاب ہے جس سے پوری انسانیت کا بے اقوت مخاطب ہونا واضح ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان اور آپ کی ذات گرامی ایک ایسا بدل اقوامی مزاج اور کردار رکھتے تھے کہ جو عرب میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قسائی جنہوں نے مکہ مکرمہ کی شہری ریاست قائم کی ان کے تعلقات اپنے زمانے کے کئی حکمرانوں اور فرما رواؤں سے تھے ان کو قیسر روم کے دربار میں بھی تعارف حاصل تھا ان کے تعلقات یمن کے حکمرانوں سے بھی تھے اور اسی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبیل قریش کی تجارت کو مختلف علاقوں میں منظم اور مرتب کیا اور ان کی وجہ سے قریش کا تعارف بقیہ دنیا کے بہت سے حصوں میں ہوا قسائی کو جب مکہ پر قبضہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے وہاں ایک شہری ریاست قائم کی اس شہری ریاست کا تذکرہ مغربی مصنفین نہیں کرتے مغربی مصنفین جب سٹی سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف یونان کی بات کرتے ہیں ایتھینز اور اسپارٹا کی بات کرتے ہیں یا رومہ کی بات کرتے ہیں مکہ کی شہری ریاست کا مغربی مصنفین اکثر تذکرہ نہیں کرتے ہیں لیکن جناب قسائی کے ہاتھوں قائم ہونے والی ریاست کئی سو سال جاری رہی اس ریاست میں قسائی نے پہلے دس شعبے قائم کیے جو قریش کے دس قبائل میں تقسیم تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید شعبے قائم کیے گئے جو مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے اور ہر قبیلے کا سربراہ خاندانی طور پر وراستی طور پر اس عہدے کا حامل بھی ہوتا تھا جو اس خاص قبیلے کا عہدہ تھا جناب صدیق اکبر کے خاندان میں عدالتی ذمہ داری تھی اور خاص طور پر فوجداری عدالت کی ذمہ داری کہ اگر گشت قتل ہو جائے یا زخمی کر دیا جائے تو اس کی دیت اور تعوان بلڈ منی ادا کرنے کا فیصلہ جناب صدیق اکبر کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سفارت کا عہدہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا عہدہ کہ دوسرے قبائل سے معاملہ اور گفتگو کرتے وقت جب قریش کی طرف سے بات ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق کو یا ان کے خاندان کے بزرگوں کو بھیجا جاتا تھا اسی طرح سے مختلف خاندانوں میں مختلف عہدے قائم تھے بنی عبد الدار جو عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا وہ بیت اللہ کا متولی تھا اور بیت اللہ کی چابی بنی عبد الدار کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور یہ بات بڑی دلچسپ حیرت انگیز ہے کہ جناب قسعی کا قائم کیا ہوا یہ عہدہ آج تک موجود ہے آج بھی اس وقت چودہ سو ستائیس میں بنو عبد الدار ہی کے ایک سردار کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ اور حجاز کا کوئی حکمران چھوٹا یا بڑا آج تک اس خاندان سے چابی واپس لینے کی اور بیت اللہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت نہیں کر سکا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایسا کیسے ہوا اور کیوں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت اس خاندان کے سردار تھے عثمان ابن طلحہ الشہبی جو اپنے دادا کے نام سے یا باپ کے نام سے شہبی کہلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا فیصلہ فرما چکے تھے کفار مکہ کی طرف سے دشمنی اپنی انتہا پر تھی حضور کا جی چاہا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے عبادت کنے اور بیت اللہ کو الودا کہیں ایک دن حجرت سے کتنا پہلے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن چند روز یا چند ہفتے پہلے حضور نے عثمان ابن تلہا سے کہا کہ تم اگر میرے لئے بیت اللہ کے دروازہ کھول دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا عثمان ابن تلہا نے بہت تمسخر اور استہزہ سے کہا کہ تمہارے لئے بیت اللہ کے دروازہ کھولوں گا یہ کہہ کہ انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا عثمان ابن تلہا نے کہا وہ دن پھر قرآش تو سارے مر گئے ہوں گے جب تمہارے ہاتھ میں چابی آئے گی قرآش تو ضلیل ہو گئے ہوں گے آپ نے فرمایا وہ دن قرآش کی ذلت کا نہیں قرآش کی عزت کا دن ہوگا وہ دن قرآش کی عزت ذلت کا نہیں عزت کا دن ہوگا جب میں اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اس کے بعد حضور حجرت کے لئے تشریف لے گئے بیت اللہ میں الودائی داخلے کا موقع نہیں ملا جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ نے سب کو ماف کر دیا تو پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لے جانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے عثمان ابن تلہا کو بلایا انہیں چابی سے دعوازہ کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے عبادت کی اور جو بھی اس کی تفصیلات الگ ہیں وہاں سے واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں چابی تھی لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے حضور اللہ عثمان نے تلہا سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہا جی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا آپ نے فرمایا آج کا دن قریش کی عزت کے آغاز کا دن ہے اس وقت جناب عباس حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی آج ہمیں دے دیجئے ہمارے خاندان میں رہے گی حضور طلیب نے ابھی طالب فرمایا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے اور بھی کئی صحابہ نے خواہش ظاہر کی آپ نے عثمان نے تلہا کو بلایا وہ چابی ان کو دی اور کہا کہ تم اس کو رکھو وَتَبْقَ فِيكُمْ خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَأْخُذُهَا مِنْكُمِ اللَّا ظَالِم اس چابی کو تم رکھو یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی کوئی تم سے نہیں لے گا اگر کوئی تم سے لینا چاہے گا تو وہ ظالم ہوگا صرف کوئی ظالم تم سے لے سکے گا اور کوئی نہیں لے گا اب کوئی شخص بھی زبانِ رسالت ماب سے ظالم نہیں بننا چاہتا تھا برے سے برے حکمراء میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ حضور کی زبان سے اپنے لئے ظالم کا لقب اختیار کر لے اس لئے آج تک وہ چابی اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے پچیس جنوری انیس سو اکاسی کو اسلامی سربراہ کانفرنس تھی وہیں بیت اللہ میں اس کا افتتا ہوا اور افتتا ہی اجلاس عشاء کی نماز کے بعد کوئی سوڑے دس بجے ختم ہوا اس وقت یہ تجویز کیا گیا کہ تمام مسلم سربراہان بیت اللہ میں داخل ہوں اور تقیباً ستاون سربراہان کھڑے ہیں انتظار میں ابھی وہ آئے نہیں ہے وہ اس وقت بہت محمد بزرگ تھے مجھے ان کا اس میں گرامی یاد نہیں ہے کہ کیا ان کا نام تھا اس وقت وہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ کی چابی سے دروازہ کھولا دروازے پر کنسی ان کا ویلچئر رکھی اس پر وہ بیٹھے رہے اور وہ ایک ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت دیتے رہے ایک ایک شخص ان کی اجازت سے باہر آتا رہا بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ وہ موجود نہیں تھے یا کسی وجہ سے نہیں آسکے تو انہوں نے اپنے خاندان کے کسی اور کو بھیجا بعض وقت یہ بھی سن ہے کہ کوئی بچہ اس خاندان کا آیا چابی اس نے کھولی تو دروازہ کھولا گیا اس کے علاوہ دروازہ نہیں کھولا جاتا یہ بات محض تاریخی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک اور تصور بھی ہے اس پہ کس نے توجہ نہیں دی تھی ڈاکٹر رحمد اللہ صاحب کے خیال ہے ممکن ہے صحیح ہو بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہری ریاست قائم فرمائی تو آپ کی قائم کردہ شہری ریاست دراصل مکہ مکرمہ کی حکومت ان ایکزائل تھی جو مدینہ میں قائم کی گئی اس لئے کہ آپ نے انہی صحابہ اکرام کو وہی عہدے وہاں دیئے جو مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ میں ان کے خاندانوں کو حاصل تھے قاضی کا منصب حضرتوں کے صدیہ کو حاصل تھا بینونی قبائل سے بات کرنے کی ذمہ داری صدرہ عمر فاروق کے سپرد ہوئی کئی مرتبہ اور بقیہ معاملات میں جو صحابہ جن قبائل کے موجود تھے وہ ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی جناب قسائی کے بعد جنہوں نے یہ ادارے بنائے تھے بڑی مشہور شخصیت جو بین الاقوامی مقام رکھتے تھے وہ جناب حاشم ابن عبد المطلب تھے جناب حاشم ابن عبد المناف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد آپ کے پر دادا جناب حاشم اس اعتبار سے بڑے نمائیں ہیں کہ نہ صرف پورے جزیر عرب میں غیر معامل احترام کے حامل تھے بلکہ قیسر روم کے دربار میں براہ راست ان کو شناسائی تھی اور قیسر روم ان کی شخصیت سے متاثر تھا جب وہ تجارت کا قافلہ لے کر شام جایا کرتے تھے اور قیسر روم شام میں ہوتا تھا تو ملاقات کے لئے بلائے کرتا تھا اور روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض معاملات میں ان کی رائے لیا کرتا تھا ان کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے ان کو اس قابل سمجھتا تھا کہ ان سے مشورہ کر سکے اور ان کی رائے لے سکے جناب حاشم نے قریش کے قبیلے کے لئے بہت سی مرات حاصل کی سلطنت رومہ میں اس قبیلے کو مرات حاصل تھی یمن میں جو کالونیز ایرانیوں کی تھی وہاں ان کو مرات حاصل تھی اسی طرح سے آس پاس کی دوسری ریاستوں میں حبشہ میں ان کو مرات حاصل تھی یہ سارے کارنامے یہ ساری سہولتیں جناب حاشم کے ذاتی اثر اصوخ کی وجہ سے قبیلہ قریش کو حاصل ہوئیں جب قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائے گئی کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلت الشدائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتَ الَّذِي أَطَامَهُمْ مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کہ جس بیت اللہ کی تولیت کی برکت سے تمہیں یہ مرات حاصل ہوئی ہے جناب حاشم کو عزت کیوں حاصل تھی اس لئے کہ قریش مکہ کے سردار تھے قریش مکہ کو کیا فضیلت تھی کہ بیت اللہ کے متولی تھے تو بیت اللہ کی خدمت اور تولیت سے جو عزاز حاصل ہوا ہے اور جو بندل اقوامی شناسائی ملی ہے اس کا کم از کم اتنا حق تو ادا کرنا ہے چاہیے کہ اس پروردگار کی عبادت کریں جس پروردگار کے نام پر یہ گھر بنایا گیا یہ گویا حوالہ تھا اس کا کہ انہی کے خاندان کی برکت سے انہی کے آبا و اجداد کے طفیل تمہیں یہ ساری مرات حاصل ہیں اور پوتے کے ساتھ جو ظلم تم روا رکھے ہوئے ہو اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دسویں سال تھا اور یہ دسویں سال حضور نے عام الحضم قرار دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے مثال ہو چکا تھا ایک ایسی خاتون کا جس نے پچھلے پچیس سال شب و روز حضور کے معیت میں وقت گزارا تھا نبوت کی سب سے پہلے تصدیق انہوں نے کی تھی اور اپنے تمام وسائل اثر رسوخ خاندان مال دولت ہر چیز اسلام پر نشاور کر دی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے جنہوں نے ہر مرحلے میں حضور کی سرپستی فرمائی مدد فرمائی اس لئے اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا حضور کے اس عام الحزن کے زمانے میں جو شخص ابو طالب کا جانشین ہوا وہ بدقسمتی سے ابو لہب تھا جو حضور کا جانی دشمن تھا اس زمانے میں خاندان چونکہ قبائلی ہوتا تھا اور قبائل کی مدد اور سپورٹ کے بغیر کسی فرد کے لئے اس معاشرے میں زندہ رہنا اور کام کرنا تقیباً ناممکن تھا جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو بنی حاشم کے سردار بھی تھے اور پورے قریش کے سردار بھی تھے تو ان کے اپنے قبیلے کی تاہید بھی حاصل تھی اور جس حد تک ان کے بس میں ہوا انہوں نے قبیلے قریش کو بھی ایک خاص حد سے آگے جانے سے روکے رکھا ان کے انتقال کے بعد یہ ساری حدیں ابو لہب نے ختم کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام جاری رکھنا ممکن نہیں رہا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کی مدد لینے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ کوئی ایسا قبیلہ یا علاقہ اسلام کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے جہاں اسلام کا مرکز بنایا جائے اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ حضور یہ بھی کرتے تھے کہ حج کے موقع پر جو مختلف قبائل حج کے لئے آیا کرتے تھے تو حضور منا میں ان کے خیموں میں ان کے تھکانوں پر جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور ہر قبیلے کی طرف سے یا تو ایک لاعبالی قسم کا رویہ ہوتا تھا لاپروائی کا رویہ ہوتا تھا یا مخالفت کا ہوتا تھا اور اگر کسی عرب قبیلے نے عرب روایتی اخلاق و مہمانداری کی وجہ سے حضور کو ویلکم بھی کیا بات سننے کے لئے تیار بھی ہوا تو پیچھے سے ابو لہب کے بھیجے ہوئے کارندے ساتھ ساتھ ہوتے تھے جو انشن خرافات بکتے رہتے تھے اور اس قبیلے کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ مکہ میں بیٹھ کے قریش سے مخالفت کیوں مولنے اس لئے حضور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے آنے والے ایک صاحب سے حضور کا واسطہ ہوا کامل کے لقب سے مشہور تھے اپنی تعلیم صلاحیت قابلیت اور مہارت کے حساب سے وہاں کامل کہلاتے تھے حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی انہوں نے توجہ سے اس بات کو سنا حضور کے پیغام ان میں دلچسپی ظاہر کی اور جب حضور اپنا پیغام دے چکے قرآن پاک کی متعلق آیات جو آپ تلاوت فرمانا چاہتے تھے وہ تلاوت کر چکے تو سوید ابن سامد نے کہا میرے پاس بھی اس طرح کی ایک چیز ہے ان کے پاس حکمت لقمان کے کچھ اجزاء لکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میرے پاس بھی اسی طرح کی چیز ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی بات سنا کے بعد ختم کر دی اور اس کے بعد حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا لیکن مخالفت بھی نہیں کی اس کے بعد سوید ابن سامد کا انتقال ہو گیا سیرت نگاروں میں اس پہ بحث رہی ہے کہ سوید ابن سامد نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور وہ ان کو مسلمان سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے اس کے بعد غالباً اس سے اگلے سال ایک اور گروہ مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ آیا یہ قبیلہ عوث کے کچھ لوگ تھے یہ قریش مکہ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ خضرت سے جب ان کی کوئی لڑائی اختلاف ہو تو قریش مکہ عوث قبیلہ کا ساتھ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی جا کے ملے انہوں نے بہت غور سے بات سنی اخلاق سے پیش آئے اور کہا کہ ہم تو اس وقت ایک اور کام کے لئے آئے ہیں ہمیں اس کام کے علاوہ کسی اور چیز پر توجہ دینے کا اس وقت وقت نہیں ہے اس لئے انہوں نے بھی حضور کی بات نہیں مانی اس کے بعد جو پہلا حضور کا واسطہ پڑا براہ راست وہ مدینہ منورہ سے آنے والے چھے حجاج اکرام تھے جن سے حضور کی منا میں ملاقات ہوئی ان چھے افراد نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے گئے یہ غالباً سندس نبوی کے حج کا واقعہ ہے بعض لوگوں نے اس کو پہلی بیعت عقبہ قرار دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو بیعت قرار نہیں دیا اس لئے کہ بیعت کا باقیدہ ذکر نہیں ملتا کسی شرطنگار نے ان کے بیعت کرنے کا واقعہ بیان نہیں کیا صرف اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا لیکن ان حضورات نے جا کر مدینہ منورہ میں تبلیغ اور دعوت کا کام کیا اور اگلے سال جب یہ حج کے لئے آئے تو ان چھے میں سے غالباً پانچ حضورات بھی تھے اور ان کے ساتھ سات افراد اور تھے ان بارہ افراد نے باقیدہ اسلام قبول کیا بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی مبلغ یا دعوت کرنے والے کو ساتھ بھیج لیں حضور نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھیج دیا مصاب بن عمیر کو ان کا تعلق بھی بنی عبدالدار سے تھا اسی قبیلے سے جس کے پاس بیعت اللہ کی چامیاں ہوا کرتے تھیں انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دینے شروع کر دی اور مدینہ منورہ کے ہر گھر اور ہر خاندان اور برادری میں اسلام کا نام اور چرچہ پھیل گیا بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور اس کے اگلے سال بہتر افراد اسلام قبول کرنے کے ارادے سے بقیہ حجاج کے ساتھ آئے انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور عقبہ میں ان کی حضور سے دو تین ملاقاتیں ہوئیں عقبہ وہ جگہ ہے جب آپ منہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو دائیں طرف ایک بہت اونچا ایک پہاڑ ہے جس کی شکل دیوار کی طرح ہے اس کے اندر ایک تنگ سا راستہ جاتا ہے وہاں ایک مسجد ہے وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی منہ سے ہٹ کر اور یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ حضور کے ساتھ ان تمام ملاقاتوں میں جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی موجود تھے اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ پہلے دن سے بہت ابتدا میں اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور کے حکم اور مشورے سے مکہ مکرمہ مقیم تھے ان کی رائے کی اس سے تائید ہوتی اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں حضور نے صحابہ کو جانے کی اجازت دے دی صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جانے لگے اور یہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کو جس میں باقدہ بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بیعت بیعت الحرب کہلاتی ہے پہلی بیعت بیعت النساء کہلاتی ہے بیعت النساء کے لفظی مانتے ہیں کہ عورتوں کی بیعت لیکن عورتوں کی بیعت سے مراد بیعت کے وہ الفاظ ہیں جو سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں جس میں حضور کو فرمایا گیا کہ جب خواتین سے آپ بیعت کریں تو ان چیزوں کی بیعت کریں خواتین چونکہ میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھی اور نہ لے سکتی تھی نہ ان سے یہ وعدہ لینا مناسب تھا کہ وہ میدان جنگ میں جا کے بھی لڑیں اس لئے ان سے جنگ میں حصہ لینے کی بات نہیں کی جاتی تھی اس لئے پہلی بیعت کو بیعت نساء کے نام سے یاد کیا گیا دوسری بیعت میں یہ وعدہ کیا انصار مدینہ نے کہ ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے آپ کے لئے لڑیں گے اور جو آپ پر حملہ آور ہوگا وہ ہم پر حملہ آور سمجھے جائے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہر ٹھنڈی اور گرمی کی کیفیت میں رہیں گے فی المنشتی والمکرہ پسندیدہ چیز میں نا پسندیدہ ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب یہ بیعت ہو گئی تو بعض انصاری صحابہ کو خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں مکہ فتح کر دے تو آپ واپس مکہ چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں تو آپ مسکرائے آپ نے فرمایا میرا خون تمہارا خون تمہارا خون میرا خون میری صلح تمہاری صلح تمہاری صلح میری صلح اب تمہارے ساتھ ہی مرنا جینا ہوگا یہ معاہدہ تھا جس کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے سوشل کانٹریکٹ بھی باتیں دباہت ہوتی ہیں روسوں کے زمانے سے ہو رہی ہیں یورپ میں کوئی ریاست باقیدہ کانٹریکٹری بنیاد پر قائم ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم کوئی تاریخی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ کسی حکمران سے ریاست کے قیام سے پہلے کوئی معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں کوئی ریاست قائم ہوئی ہو لیکن یہاں تمام موررخین اور صیرت نگار متفق ہیں کہ دو مرتبہ معاہدہ ہوا اور بہتر آدمی جو اپنے قبیلے کے نمائندے تھے اور اتنے نمائن افراد تھے کہ پہلے سے وہاں ایک سرداری کا مقام رکھتے تھے انہوں نے معاہدہ کیا اپنے قبیلے کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے اتفاق فرمایا اور اس معاہدے کے نتیجے میں حضور مدینہ تشریب لے گئے یہ ایک ایسی ریاست ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی دوسرا فرق اس ریاست میں اور بقیہ ریاستوں میں ایک اور ہے جو بڑا اہم ہے جب ریاست بنتی ہے تو اس کو چلانے کے لئے قانون کی ضرورت پڑتی ہے گویا ریاست مقصد ہے قانون اس کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے یہاں اس کے برعکس ہے یہاں ایک قانون نے الہی نازل ہو رہا تھا ایک شریعت دی جا رہی تھی اس شریعت کے بعض احکام مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکے تھے اس شریعت کے نفاظ اور تحفظ کے لئے ریاست کی ضرورت تھی یہاں قانون اصل تھا ریاست ذریعہ تھی لہٰذا شریعت اصل مقصود ہے اور ریاست اس کا ذریعہ ہے ریاست مقصود نہیں ہے ریاست کا درجہ بعد میں ہے شریعت کا درجہ پہلے ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیعت اقبہ ہوئی جس میں ریاست کی بنیاد رکھی گئی یہ گیارہ ذلحجہ سن تیرہ نبوت کو یہ واقعہ پیش آیا اور اگر ریاست مدینہ کے آغاز کی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہنچنے سے پہلے شمار کی جائے تو وہ گیارہ ذلحجہ سن تیرہ نبوت ہوگی حضور کی آمد سے پہلے اس لئے شمار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حضور کو سربرا تسلیم کیا جا چکا تھا اسلامی قوانین پر چلنے کی کمیٹمنٹ روادہ ہو چکا تھا اور حضور کے مقرر کردہ کارندے میں وہاں ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے اس لئے ریاست حضور کی تشریف آوری سے پہلے قائم ہو گئی پھر کس تاریخ کو قائم ہوئی صحابہ کرام جانا شروع ہو گئے اور جو گیا اس نے جاتی ذمہ داریاں سنبھال نہیں اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ گیارہ ذلحجہ سن تیرہ نبوت کو مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی قائم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ کے طور پر بعد میں وہاں تشریف لے گئے اگر اس بیعت کے الفاظ پر غور کیا جائے جو مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے ہوئی تو اس میں وہ تمام اناثر موجود ہیں جو ایک سیاسی اور ریاستی بندوست کے قائم کرنے کے لئے ضروری ہیں انصار مدینہ نے تیہ کیا کہ ہم ہر بات میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے سم وطاعت یعنی آپ کی ارشادات قانون کا درجہ رکھیں گے اور ہم اس کی پیرے بھی کریں گے پھر عمر بالمعروف اور نحیر منکر کی ذمہ داری انجام دیں گے آپ کے احکام کو عملاً نافذ کرنے کے لئے ہم اپنی قوت استعمال کریں گے جو حق کا معاملہ ہوگا اس میں حق کی پیرے بھی کریں گے اور کسی قبائلی عصبیت کا ساتھ نہیں دیں گے حق کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا اس طرح سے مدینے میں ایک چھوٹی سی کومن ویلت قائم ہو گئی کومن ویلت اس لیے کہ ایک قبائلی معاشرہ تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا حضورت علیہ السلام نے ان قبائلی یونٹوں کو ختم نہیں کیا برکہ ہر قبیلے میں عریف اور نقیب مقرر فرمائے جو اس قبیلے کے بحاف پر بات کر سکتے تھے پھر جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین کے نمائندے آپ نے نامزد فرمائے اس طرح سے مختلف یونٹ الگ الگ قائم ہو گئے اور ان یونٹوں کے آپس کے اتحاد سے ایک ایسی دولت مشترکہ وجود میں آ گئی جو داخلی طور پر خود مختار یونٹوں پر مشتمل تھی مدینہ منورہ کا ماحول کیسا تھا اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے لیکن جس کو مدینہ منورہ بعد میں نام دیا گیا یہ کوئی ایک شہر نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑا رقبہ تھا جس کے بارے میں یہ اندازہ غالباً درست ہوگا کہ وہ اسلام آباد کے موجودہ رقبے کے برابر تھا اس کا طول تقریباً تیرہ چودہ میل کے قریب تھا اور عرض دس اور بارہ میل کے درمیان تھا تمام صیرت نگاروں نے اس کی شمالی جنوبی حد جبل احد اور جبل عیر کو قرار دیا جبل عیر کے قریب آج کل مدینہ منورہ کا ائرپورٹ ہے جبل عیر سے پڑے اس لئے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے جب ائرپورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جبل عیر پڑتا ہے جبل عیر سے اور جبل احد کے درمیان کی حد ہے اور مشرقاً اور شرقاً غرباً تقریباً دس بارہ میل کا ائریا پڑتا ہے اس علاقے میں بہت سارے گاؤں تھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جن کے لئے آتام کی اس طرح استعمال ہوتی ہے یہ قلعے یا جس کو اردو میں گڑھی کہتے ہیں یہ گڑھیاں چھوٹے چھوٹے قائم تھیں گڑھی سے مراد ایک ایسی بڑی حویلی جو دفاعی طور پر مضبوط بنائی گئی ہو جس کے اندر ایک سے زائد خاندان رہتے ہوں جس کے اندر خاندان کا سربراہ بھی رہتا ہو اور اس کے باہر ان کی زمینیں ہوں جس پر وہ کاشت کرتے ہوں کچھ لوگ باہر زمینوں پر رہتے تھے کچھ اندر اتم یعنی گڑھی میں رہا کرتے تھے اور اس طرح کے تقیباً بہتر آتام مدینہ منورہ میں اس کے قرب جواریں موجود تھے اس وقت بھی بعض آتام کے اثرات مہاں موجود ہیں اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو قابب بن اشرف کے اتم کے آثار ابھی تک موجود ہیں خود شہر مدینہ کے اندر بعض آتام کے آثار اور بنیادیں اب تک موجود ہیں جس کے بعد باغات ابھی بھی موجود ہیں گویا کیفیت یہ تھی کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جو ایک قبیلے کی ملکیت ہے اس باغ کے برابر میں یا اس کے درمیان میں ایک بڑی حویلی قائم ہے جس میں وہ سائر برادری یا خاندان رہتا تھا اس کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت سارے تھے جن کی تعداد غالباً بارہ پندرہ تھی ان آتام کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے ان میں سے ایک گاؤں کا نام یسرب تھا جو بڑا گاؤں تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھی اس پورے علاقے کو یسرب بھی کہہ دیا جاتا تھا ایک چھوٹا سا گاؤں وہ تھا جہاں آج مسجد نبوی موجود ہیں اور جہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی یہ گاؤں بنی مالک بن نجار کی ملکیت میں تھا وہاں ایک جگہ خالی تھی وہ خالی جگہ دو یتیموں کی ملکیت تھی جو حضور نے معافضہ دے کر خرید لی اور وہاں مسجد نبوی تعمیر کی گئی مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام قبائل کی بنیاد پر یا مختلف قبائل کی بنیاد پر پہلی مرتبہ ریاستی نظم قائم کیا گیا جس کی سربراہی اتفاق رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی اور یوں طویل جنگ اور اختلاف کی وہ روایت ختم ہو گئی جو مدینہ منورہ کے مختلف قبائل کے مابین آپس میں طویل عرصے سے جاری تھی حجرت سے چند سال پہلے غالباً آٹھ سات سال پہلے ایک جنگ شروعی جو جنگ بوعاث کہلاتی تھی اور وہ کئی سال جاری رہی جس میں عوث اور خزرج کے قبائل آپس میں شمشیر آزمہ ہوئے یہودیوں کے کچھ قبائل نے عوث کا ساتھ دیا کچھ قبائل نے خزرج کا ساتھ دیا اور کئی سال جاری رہنے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی حجرت سے تقیباً پانچ سال پہلے اسی جنگ سے مایوس ہو کر اور اس سے پریشان ہو کر عوث اور خزرج کے بعض لوگوں نے یہ تجویز دے رکھی تھی کہ ہمیں ایک مشترک سربراہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور وہ منتخب سربراہ بعض لوگوں کی تجویز کے مطابق عبداللہ عبداللہ امن اعبئی تھا جو بعد میں منافقین کا صدار کہلایا باقیدہ تیہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ تجویز زیر غور تھی اور چل رہی تھی بعض لوگ اس سے متفق تھے بعض اس سے متفق نہیں تھے یقیناً عبداللہ امن اعبئی اور اس کے ہمدردوں کی کوشش ہوگئے کہ یہ تجویز کامیاب ہو جائے اسی حسنہ میں ابھی تجویز میٹریلائنز نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کا واقعہ پیش آ گیا اور جتنے انساری صحابہ تھے عوصی اور خضرجی اور بقیہ لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مبارکہ کے جمع ہو گئے اور وہ حیثت حضور کو حاصل ہو گئی جو بعض لوگوں کے خیال میں عبداللہ نے عبیعی کے لیے سوچی جا رہی تھی حضور نے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے سے مدینہ منورہ کا داخلی نظم نصب طے فرما دیا تھا جو مہاجرین یہاں سے گئے وہ مختلف انساری خاندانوں کے اجزاء قرار پا گئے مواقعات کے ذریعے جو انساری خاندان تھے ان میں بارہ نقیب یا بارہ نقبہ حضور نے پہلے مقرر کر دیئے تھے اور سعید ابن عبادہ خضرج قبیلے کے نقیب نقبہ کہلائے جو بقیہ نقبات منتخب کیے گئے جن کو خود ان کے قبائل نے منتخب کیا وہ پہلے سے اپنی قوم میں سردادی کا مقام رکھتے تھے مثلا حضرت براہ ابن معرور کے بارے میں ابن حشام کی روایت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہوا سیدنا و شریفنا و ابن سیدنا و ابن شریفنا وہ ہمارے سردار بھی ہیں ہمارے باعزت آدمی ہیں ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور باعزت باپ کے بیٹے ہیں اس طرح سے جب یہ سارا مقامی بندوست ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے تین کام سب سے پہلے فرمائے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اس سے پہلے مسجد قبا کی تعمیر ہوئی تھی قبا میں اس کے بعد آپ نے مواخات کا عمل مکمل فرمایا اور جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کو مختلف خاندانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا مواخات دراصل ایک قدیم عرب ادارے کا ایک نئے انداز کا احیاء تھا یہ ادارہ ولا کا ادارہ تھا جو عرب میں رائش تھا اسلام کے بعد بھی رائش رہا ولا سے مراد یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر چاہے تو اپنے قبیلے سے تعلق ختم کر کے کس دوسرے قبیلے سے تعلق جوڑ سکتا تھا اور اگر قبیلہ قبول کر لے تو پھر اس قبیلے کا فرد بن جاتا تھا اس کو ولا کا تعلق کہا جاتا تھا اور جو شخص اس طرح سے تعلق قائم کرتا تھا وہ مولا المعالات کہلاتا تھا یعنی وہ مولا جو ولا کے ذریعے مولا بنا ہو مولا کے معنی دوست تعلق رکھنے والا مدد کرنے والا مدد کی توقع رکھنے والا یہ سب معنی مولا کے لفظ کے ہوا کرتے تھے تیسرا کام حضور نے یہ کیا کہ ایک چارٹر متعین فرمایا جس کو لوگوں نے میساق مدینہ کے نام بھی دیا ہے بعض مورخین نے بعض مورخین نے اس کو معاہدہ بھی کہا ہے لیکن اس کے جو قدیم ترین راویان ہیں محدثین میں امام بودعود امام احمد بن حنبل جن کے آنس کا تذکرہ ملتا ہے اور سیرت نگاروں میں ابن حشام اور ابن سعد اور مورخین میں کئی اور لوگ ان سب نے اس کے لئے کتاب کی اسطلح استعمال کی ہے کتاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْاَنصَار وَالْمُحَاجِرِينَ کتاب کا عربی ترجمہ فیصلہ یا چارٹر ہوتا ہے چارٹر یا فیصلہ قرآن پاک میں کتاب کا لفظ یہ نمعانے میں استعمال ہوا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي بَاَخَسْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے نہ آ چکا ہوتا کتاب کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی کتاب اللہ کے علاوہ کسی مفہوم میں آیا ہے اس سے مراد فیصلہ اور حکم اس لئے یہاں کتاب کا ترجمہ میساق یا معاہدہ درست نہیں ہے یہ چارٹر یا فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یقیناً اس فیصلے کو کرنے میں اس چارٹر کو ایشو کرنے میں حضور نے قبائل سے بات کی معاہدہ کیا اور ابتدائی گفتوبو جب انسار کے ذمہ داروں سے ہو رہی تھی تو حضرت انس کے گھر میں ہوئی تھی حضرت انس نے واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور حضرت زید بن صحابت روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا حضور ایک ایک جملہ ڈکٹیر فرماتے تھے میں نوٹ کرتا جاتا تھا اور میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے آلتی پالتی مار کے حضور تشریف فرما تھے اور ان کا حضور کا گھٹنا حضرت زید بن صحابت کے گھٹنے پر تھا یہ ایک اور کنٹیسٹ میں حضور نے بیان کیا تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی یہ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا عام طور پر معرخین کا کہنا یہ ہے جدید معرخین میں سے بہت سے لوگوں کا کہ یہ معاہدہ جو اس وقت سیتالیس یا باون دفعات پر مشتمل ہے یہ دو حصوں میں دو الگ الگ وقات میں کیا گیا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی معاہدہ ہے اور ایک ہی وقت میں کیا گیا تھا جو تمام قدیم مصنفین اس کو ایک دستاویز کے طور پر بیان کرتے ہیں جدید مصنفین میں سے بعض لوگوں کا مثل ڈاک رحمد اللہ صاحب کا اور کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ دستاویزات تھیں جو دو مختلف وقات میں مرتب ہوئیں اور بعد میں ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا پہلی پچیز دفعات تو حجرت کے ابتدائی مہینوں میں مرتب ہوئیں اور یہ مہاجرین اور انصار اور انصار کے مختلف قبائل کے درمیان یہ چیز تیپ آئی دوسرا حصہ غزوہ بدر کے بعد مرتب ہوا جس کی روح سے یہودی قبائل بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے لسان العرب میں جو عربی زبان کی مشہور لغت ہے اس میں ایک جگہ دو کتابوں کا حوالہ ہے کتابہ علیہ السلام للمہاجرین والانصار اور کتابہ علیہ السلام لليہود اس سے پتہ چلا کہ قدیم مصنفین میں سے ابن منظور افریقی بھی اس کو دو دستاویزات کا مجموعہ سمجھتے ہیں امام ابو داود نے بھی کتاب الخراج میں ان کی ایک کتاب ہے کتاب الخراج والفی والعمارہ جو سنان ابو داود کا ایک حصہ ہے اس میں ایک باب ہے باب نمبر اکیس جس کا عنوان ہے باب قیفہ کانا اخراج اليہود من المدینہ المنورہ کہ یہودیوں کا اخراج مدینہ منورہ سے کب اور کیسے ہوا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمانے کے فوراً بعد محاضر اور انصار کے درمیان ایک کتاب تحریر فرمائی تھی چارٹر جاری فرمایا تھا اور غزوہ بدر کے بعد یہودی بھی اس چارٹر میں شامل ہو گئے اس سے بھی پتا چلا کہ دو الگ الگ معاہدے تھے اس کی دفعات کتنی ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے باوند دفعات قرار دی ہیں وین سنک جو مشہور مستشق تھے غالباً ڈچ انہوں نے سنتالیس قرار دی ہیں اور بعض اور مصنفین نے چھپن دستاویزات قرار دی ہیں چھپن دفعات قرار دی ہیں کتاب کی جو پہلی دفعہ ہے جو اس دستور کی پہلی دفعہ ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بجا طور پر ویل ہاؤزن نے ڈاکٹر حمید اللہ نے اور کئی دوسرے جدید مصنفین نے اس کو انسانی تاریخ کا پہلا تحریر دستور قرار دیا ہے اور یقیناً یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریر دستور ہے اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے تحریری طور پر کوئی دستور مرتب کر کے نافذ کیا گیا ہو یہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے پہلے دو دفعات بڑی ہیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یہ ایک چارٹر ہے جو محمد نبی پیغمبر اسلام نے جاری کیا ہے مومنین اور مسلمین کے درمیان ہے وہ مومنین اور مسلمین جن کا تعلق قریش اور یسرب سے ہے اور ان تمام لوگوں سے جو بعد میں ان کی پیروی کریں ان کے ساتھ آ ملیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں یہ تو پارٹیز کا ذکر آ گیا یہ وہ پارٹیز ہیں یا وہ فریق ہیں جن کے درمیان یہ چارٹر جاری کیا گیا پہلے دفعہ دونہ کا لفظ بڑا اہم ہے دونہ کا لفظ عربی زمان میں کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہے من دونہ کا صحیح ایکسکلوڈ ترجمہ ہوگا یہ ایک امت واحدہ ہے تمام انسانوں سے الگ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے یہ چارٹر حضور نے دیا ہے بطور سربراہ ریاست کے پہلی مرتبہ ایک قبائلی نظام میں ایک ریاست قائم ہو رہی ہے پہلی مرتبہ ایک امت قائم ہو رہی ہے جو مختلف قبائلی وابستگیوں سے ماورا اور بالا ہے پہلی مرتبہ ایک دینی عقیدے کی بنیاد پر ایک سیاسی وحدت قائم کی جا رہی ہے یہ ان دفعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے شاید اس وقت تک مدینہ نبی کا نام زیادہ عام نہیں ہوا تھا اس لئے یسرب کا لفظ لکھا گیا مدینہ نبی کا لفظ اگر عام ہو گیا ہوتا تو شاید وہ لکھا جاتا بات کی بات دستاویزات میں مدینہ کے لفظ موجود ہیں جو قبائل شامل ہوئے ان قبائل کی لسٹ آگے چل کر الگ الگ دفعات میں ہے فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ یہودی قبائل ابتدا میں اس میں شامل نہیں ہوئے خود غیر یہودی عرب قبائل میں سے کئی اس میں شامل نہیں ہوئے عوث تو ایک بہت بڑا قبائلی گروپ تھا عوث کے بہت سارے گروپ شامل ہو گئے چار قبائلی گروپ چار قبائل شامل نہیں ہوئے جو غزوہ خیبر کے بعد جا کر شامل ہوئے اس لیے یہ جو پورا پندرہ میل چوڑا بارہ تیرہ میل چوڑا اور پندرہ میل لمبا علاقہ تھا اس میں جو منتشر گاؤں اور آتام یا گڑھیاں تھیں ان کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو گیا اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے ان میں سے کچھ نے اس کی مخالفت کی کچھ نے مخالفت نہیں کی لیکن عملاً اس کی بارہ دستی کو سب نے تسلیم کر لیا پہلی دفعہ سے یہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر قریش کے مسلمانوں اور انسار کے مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا جن کو امت واحدہ کے نام سے یاد کیا گیا بقیہ لوگ زمنن اس میں شامل ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو کسی ولا کے نتیجے میں قریش یا انسار کے ساتھ تھے یا کچھ ایسے غیر قریشی مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا لیکن مہاجرین کے ساتھ حضرت کر کے مدینہ منورہ آگئے سوہب رومی یا حضرت بلال حبشی یہ مختلف قبائل سے وابستہ تھے خود قریشی نہیں تھے وہ سب اس کے تحت شامل ہیں اس کے بعد جو بقیہ دفعات ہیں ان میں بعض غیر مسلم مدنی قبائل کو بھی اس میں شامل کیا گیا وہ غیر مسلم جن میں یہودی بھی بعد میں شامل ہوئے لیکن مشرقین پہلے دن سے کچھ شامل ہو گئے یہ بطور شہری ریاست کے شہریان ریاست کے شامل ہوئے بطور افراد امت کے شامل نہیں ہوئے اس لئے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم امتن مع المؤمنین من دون المؤمنین کلوز میں نہیں امتن مال مؤمنین دے شل کانسٹیٹوٹ ان انڈیپنڈنٹ امہ الانگ ویڈ دی بلیورز یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا یہ میں زیادہ اس لئے زور دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس معاہدے کو بہت مس انٹرپریٹ کیا ہے اس کو غلط انداز سے بارہا کوٹ کیا ہے اور یہ بات بڑی تکلیف اور دکی ہے کہ اس معاہدے میں جو تحریفیں کانگریسی لوگ کیا کرتے تھے پاکستان ملنے سے پہلے متحدہ قومیت کے حامی ہندو اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کے دعوے دار وہ تحریفیں اب پاکستان میں بعض لوگ کرنے لگے ہیں اس وقت جو مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کا موقف تھا وہ آج لوگوں نے بھولا دیا اور وہ تحریریں جو اس زمانے کے کانگریسی مسلمانوں کی ہیں جو اس معاہدے کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس کے موقف کو صحیح ثابت کیا کرتے تھے وہ آج بعض لوگ پاکستان میں دوہرانے لگے ہیں اور یہ فرق امتم من دون الناس اور امتم مع المومنین یہ عربی زبان کا اتنا بدیف فرق ہے کہ جو شد ذرا سی بھی عربی زبان کی شدود رکھتا ہو وہ اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے اس کے بعد غزوے بدر تک یہودی اس میں شریک نہیں رہے غزوے بدر کے کچھ قبائل تو پہلے شامل غزوے بدر کے بعد بقیہ یہودی شامل ہو گئے لیکن کچھ یہودی قبائل آغاز ہی سے اس میں شامل تھے اور ان کے بارے میں الگ سے دفعات رکھی گئیں ایک دفعات ہی وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعْنَا مِنْ يَهُودِ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُصْوَةِ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ ہمارے اس معاہدے کی پیرے بھی جو یہودی کریں گے ان کو بھی اسی طرح سے مدد فراہم کی جائے گی اور ان کو وہی مساوات فراہم کی جائے گی جو قریش اور انسار کو کی جا رہی ہے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ الْيَهُودِ يُنفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُ مُحَارِبِينَ یہ جملہ دو مرتبہ آیا ہے کہ اگر یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو وہ جنگ کے خراجات خود برداشت کریں گے اس لئے کہ دفاع ان کا بھی ہوگا اپنے دفاع کے خراجات وہ برداشت کریں گے مسلمانوں کے دفاع کے خراجات مسلمان برداشت کریں گے اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ امت واحدہ کے فرد نہیں تھے اگر امت واحدہ کے فرد ہوتے یا سمجھا جاتا تو اپنا دفاع کرنے کے الگ سے پابند نہ ہوتے اپنے دفاع اخراجات الگ سے برداشت نہ کرتے اس کے بعد آگے چل کر ایک ایک کر کے یہودی قبائل اس میں شامل ہوتے گئے جن میں سے اکثر کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے سات قبائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان قبائل کو وہ تمام مرات دی گئی جو ابتدام مسلمانوں کو دی گئی تھی ایک چیز اس میں بڑی بنیادی اہمیت رکھنے والی ہے اور وہ ایک دفعہ ہے جو تقریباً ہر قبیلے کے حوالے سے دہرائی گئی ہے آٹھ دس مرتبہ اس کو دہرائی گیا ہے وہ ہے انسار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کہ وہ اپنے سابقہ طریقہ کار پر کاربند رہیں گے اور دیت کی ادائیگی آپس میں حضب سابق کرتے رہیں گے گویا سوشل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہر قبیلے کی اپنی ہوگی اور جو پہلے سے ان کے ہاں نظام چلا آرہا ہے اس نظام کی وہ بدہستور پابندی کرتے رہیں گے یہ بات مہاجرین کے بارے میں بھی فرمائی گئی انسار کے بارے میں بھی فرمائی گئی اور تمام یہودی قبائل کے بارے میں بھی اس بات کو دہرائی گیا آٹھ قبائل انساری اور سات قبائل مدنی ان سب کے بارے میں ان الفاظ کو ایک ایک کر کے دہرائی گیا جو پہلا جوز تھا جو گویا پچیس دفعات پر مشتمل تھا اس کی آخری دفعہ تھی اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کو اختلاف ہو جائے تو اس کا آخری فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد علیہ السلام کریں گے گویا شریعت کی بالدستی اور اختلافی امور میں یعنی غیر منصوص امور میں فائرل اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تسلیم کر لیا گیا اس میں تمام شہریوں کو مساوات کی یقین دہانی کرائی گئی اس سے پہلے عرب کے ماحول میں مساوات نہیں ہوتی تھی بعض قبائل کا حق زیادہ ہوتا تھا بعض کا کم ہوتا تھا یہاں تک کہ تھا کہ فلاں قبیلے کا آدھی مارا جائے گا تو آدھی دیت دی جائے گی فلاں قبیلے کا مارا جائے گا تو پوری دیت دی جائے گی فلاں قبیلے کا آدھی مارا جائے گا تو ڈبل دیت ادا کی جائے گی فلاں قبیلے کا سردار مارا جائے گا تو قاتل قبیلے کے چار سرداروں کو قتل کیا جائے گا اس طرح کے نظام رائر تھے اس میں پہلی مرتبہ سب کے درمیان مساوات قائم کی گئی سواسیتن لا فرق بين صغیر و کبیر و غنی و فقیر یہ سب برابر ہوں گے چھوٹے اور بڑے کے درمیان اور غنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا پھر مزید وضاحت کے لئے کہا گیا کہ تَتَقَافَ اُدِمَاؤُمْ وَدِيَتُهُمْ وَاہِدَا ان سب کے خون ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اور دیت سب کی ایک جیسی ہوگی پھر فرمایا گیا ذمت اللہ ہے واحدہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو گارنٹی ہے وہ سب کے لئے برابر ہے اور ایک جیسی ہے اِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَحْمِي كُلُّ مِّنْهُمُ الْآخر سب اہلِ ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے اسی طرح سے پہلی مرتبہ قبائلی تاثبات سے اوپر ہو کر جنگ اور صلح کو ایک مرکزی حکومت کے اختیار میں دیا گیا اس سے پہلے ہر قبیلہ بلکہ ہر فرد جنگ کے لئے آزاد تھا جب چاہے جنگ کرے جس کے خلاف چاہے اختیار اٹھا لے مسلمانوں کی مسالحت اور امن کا نظام ایک ہوگا کوئی ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو چھوڑ کر کسی سے جنگ یا صلح کا معاملہ نہیں کرے گا سوائے اس کے برابری کے ساتھ سب کے لئے ایک جیسا نظام ہوگا اور عدل کے ساتھ سب کے لئے ایک جیسا نظام اختیار کیا جائے گا بعض چیزیں اور ہیں جن میں سے ایک دو کا تذکرہ فقیات سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہو بھی تو میں کروں گا یہودی جب اس میں شامل ہوئے غزوہ بدر کے بعد تو ان کے لئے بقیہ چوبیس دفعات کا اضافہ کیا گیا اس میں پہلی دفعہ تھی وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفُ اُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بنی عَوْف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک الگ امت ہوں گے لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ یہودیوں کا اپنا دین ہوگا مسلمانوں کا اپنا دین ہوگا یہودی اپنے اخراجات جنگ کے خود برداشت کریں گے مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے یہ مساق سن دو حجر میں مکمل ہوا یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریر دستور ہے حجاز کی تاریخ میں عرب کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ ایک ایسی دستاویز مرتب ہوئی صحابہ کرام کے پاس اس کی نقلیں موجود تھیں صحابہ کے خاندانوں میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی امام بحقی نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں میں نے ایک صحاب کے پاس اس کی نقل دیکھی ہے تو امام بحقی کا انتقال چار سو اٹھاون میں ہوا تھا تو چار سو اٹھاون کے لگ بھگ اس کی نقلیں خاندانوں میں صحابہ کی برادریوں میں موجود تھیں یہ ایک کثیر قبائل یعنی ملٹی ٹرائبل اور کثیر مذہبی یعنی ملٹی ریلیجس حکومت تھی ملٹی کلچرل حکومت تھی جس میں بالدستی شریعت کو حاصل تھی آخری حوالہ قانون سازی کا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا حضور عصد و السلام کو بطور حاکم آلہ اس میں تسلیم کیا گیا اور تمام فریقوں کو داخلی خودمختاری بھی دی گئی اور سابقہ نظاموں کی کوئی اچھی چیز اگر چلی آ رہی تھی تو اس کو برقرار رکھا گیا اسلام کا ایک مزاج جو مدین منورہ کے دور میں بہت نمائی ہوا یہ وہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ فرمایا گیا حضور نے فرمایا مسلم امام احمد کی نوایت ہے کہ یعمل فی الاسلام بفضائل جاہلیہ کہ اسلام میں جاہلیت کے زمانے کے تمام فضائل اعمال پر اچھی باتوں پر عمل کیا جائے گا جاہلیت کے زمانے میں جو بھی اچھی باتیں رائش تھیں ان سب پر اسلام کے دور میں بھی عمل کیا جائے گا اس لئے کسی بھی قوم کسی بھی علاقے یا کسی بھی زمانے میں کوئی اچھی چیز اگر مروج ہے تو اس کو اسلامی نظام میں اختیار کر کے قبول کر لیا جائے گا اور اس کو اس بنیاد پر مصرد نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی غیر اسلامی پس منظر سے آئی ہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کے بعد مختلف قبائل میں علیکلہ نقبہ کے تقرر کے بعد اس دستاویز یا دستور کی تیاری کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل پر توجہ دی اور پہلی مرتبہ جو دستا بھیجا حضرت حمزہ بن عبد المطلی اپنے چھجا جان کی سربراہی میں وہ مدینہ منورہ کے جنوب میں بنو زمرہ قبیلہ تھا جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں بنو زمرہ کے قبیلے میں بھیجا اور وہاں ان گفتوگوں کے نتیجے میں مہمات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ترتیب دیا گیا جو آج موجود ہے اور اہد نبوی کے وسائق کے مجموعہ میں دستیاب ہے اسی طرح سے مدینہ منورہ کے شمال میں جوہینہ ایک بڑا قبیلہ تھا وہاں ایک دستہ بھیجا گیا ان سے دوستے کا معاہدہ ہوا اور وہ بھی اس ایریا میں شامل ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مدینہ منورہ کی کوئر ریاست تھی جو اس معاہدے کے شرقات ہیں فریق تھے پھر مدینہ منورہ کے وہ آتام یا بستیاں تھیں جو معاہدے میں تو شریک نہیں تھے لیکن عملا انہوں نے اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ دستی کو تسلیم کر لیا تھا اس کے بعد ایک دوسرا ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسفیر انفلوینس حضور نے بنایا ایک حلقہ اثر قائم کیا مدینہ کے چاروں طرف جس میں مدینہ کے چاروں طرف بسنے والے قبائل کی دشمنی کو ختم کرنا اور ان کو اسلام کے حق میں مائل کرنا اور مسلمانوں سے دوستی کے لیے آمادہ کرنا مقصود تھا چنانچہ سب سے پہلے جنوب میں جو مکہ مکرمہ کے راستے پر تھے بنو زمرہ سے معاملہ کیا گیا پھر اسی طرح کا معاہدہ بنو جوہینہ سے جو مکہ کے مدینہ منورہ کے شمال میں تھے ان سے کیا گیا پھر مزینہ کا قبیلہ تھا جو بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مغرب میں تھا ان سے معاہدہ کیا گیا یہ معاہدہ حجرت کے بہت ابتدائی مہینوں میں ہوئے اور بہت کامیابی کے ساتھ ہوئے اس سے مدینہ کے دفاع کو منظم کرنے میں اور مسلمانوں کو ایک امن و سکون فراہم کرنے بڑی مدد ملی اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انتظامات پر توجہ دی ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی اسطلاح میں کہ ایک سیغہ خاص تھا ایک توقعات و فرامین یا دستاویزات کا شعبہ تھا شعبہ دستاویزات و فرامین ایک شعبہ احتساب تھا شعبہ داخلہ شعبہ خارجہ شعبہ مالیات شعبہ عساکر یعنی فوجی شعبہ عدالت شعبہ تعلیم یہ سارے شعبے ایک ایک کر کے قائم کیے گئے ان میں سے شعبہ تعلیم معیشت مذہبی امور اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج جو دو تین اہم شعبے ہیں اس کی طرح مختصر اشارہ کرنا مخصود ہے سب سے پہلا جو ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے حوالے سے کرنا پڑا وہ امور خارجہ کی تنظیم تھی یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی ایک طرح سے مختلف قبائل کو ایک پلیر فارم پر جمع کرنے کی بات تھی اس میں بھی خارجہ معاملات کا ایک انصر موجود تھا پھر جوہینہ مزینہ اور بنی زمرہ سے جو تعلقات یا معاہدے کیے گئے وہ بھی امور خارجہ کی پہلی کڑی یا پہلا قدم تھا اس سلسلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اس میں تین مقاصد حضور کے پیش نظر رہے یہ وہ مقاصد ہے جن کی کہیں سراحت ملتی ہے اور کہیں ان معاہدات کے الفاظ سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے سب سے بنیادی حدف یہ تھا کہ دعوت اسلامی کو فروغ دیا جائے اور دعوت اسلامی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو دور کیا جائے چنانچہ مختلف قبائل سے کیے گئے معاہدے میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دعیان کا راستہ نہیں روکیں گے مسلمان دعیان اگر کہیں جا رہے ہوں گے تو ان کو مہمان نوازی فراہم کریں گے ان کو تحفظ دیں گے ان کو اپنے ہاں ٹھہرائیں گے اس کے عوض میں مسلمان ان کے ساتھ یہ اور یہ کریں گے دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا جائے جزیرہ رہا عرب کے معاشرے میں امنومان قائم ہو عدل و انصاف کا فروغ ہو اور تمام قبائل کو اس طرح سے ایک لڑی میں پیرویا جائے کہ وہ ان مشترکہ مقاصد کی خاطر عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے تعاون کریں پھر آخری مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کا ایک روب اور دب دب عرب میں قائم ہو کہ کوئی دوسری قوت ان کی طرف میلی نظروں سے نہ دیکھ سکے ریاست مدینہ کی خرجہ پالیسی کے یہی تین بنیادی بنیادی اہداف تھے جن کے پیش نظر معاہدات کیے گئے تبلیغ اسلام کے کام کو آسان بنایا گیا اندرونی استحکام کو یقینی بنایا گیا انسانی جان کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا دشمنوں پر معاشی دباؤ برقرار رکھنے کے سامان کیے گئے دشمن کے دوستوں سے دوستی کی کوشش کی گئی دشمن کے دشمنوں سے دوستی مزید بہتر بنائی گئی دشمن کے اطراف یعنی خیبر کے یہودیوں کے اطراف میں بھی اور قریش مکہ کے اطراف میں بھی بسنے والے قبائل سے دوستانہ معاہدے کیے گئے دشمن قبیلوں کے درمیان اگر کوئی اتحاد تھا تو اس اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی معزز دشمنوں کا اکرام کر کے ان کے دل جیتنے کا بندوبست کیا گیا تعلیف قلب ریاست کا شعبہ خارجہ کا سیاست خارجہ کا ایک اہم حصہ تھا تعلیف قلب کی خاطر بہت سے اقدامات کیے گئے مثال کے طور پر ایک مطبع مکہ مکرمہ میں قہد کا سامنا کرنا پڑا تو حضور نے بہت بڑی تعداد میں مکہ مدینہ منورہ سے کھجوریں اور جوک کی کمیت بھیجی اور کہا کہ ہماری طرف سے مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اس طرح کے اقدامات وقتاً فوقتاً مختلف قبائل کے بارے میں حضور کرتے رہتے تھے یہ جو سیغہ امور خارجہ تھا اس میں بنیادی ذمہ داری سیدن عمر فاروق کی تھی اس لئے کہ ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں شہری ریاست مکہ میں امور خارجہ کا اور سفارت کا ذمہ دار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمات بھیجی اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نے لیکن ابتدائی سالوں میں بڑی کسرت سے مہمات بھیجی گئیں اور مدینہ منورہ کی چاروں طرف حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے قریب بھی بسنے والے کئی قبائل سے معاہدات کیے گئے اسی اسلام حضور نے سفرہ بھی بھیجے بعض سفرہ کا نام ملتا ہے ایک سفیر جن کو کئی مواقع پر حضور نے بھیجا اور اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے حکمران کے پاس بھیجا وہ دہیہ ابن خلیفہ الکلبی تھے بنی کلب سے آپ کا تعلق تھا یہ ایک بہت بڑا باثر قبیلہ تھا جو وستی عرب میں مجھے صحیح جغرافیہ نہیں معلوم لیکن میرا تاثر اور اندازہ یہ ہے کہ موجودہ ریاض اور نجد کے کسی مغربی علاقے میں شمال مغربی علاقے میں یہ قبیلہ بستا تھا اور اس قبیلے کی بہت سی داستانیں عرب جاہلیہ میں مشہور ہیں لمبی لمبی طویل طویل جنگیں اس قبیلے نے مختلف لوگوں سے کی اور اس قبیلے کے سرداروں کا روب داب پورے عرب میں مشہور و معروف تھا جس کا تذکرہ عرب شاعری میں ملتا ہے اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور چونکہ یہ قبیلہ ایک ایسے علاقے میں آباد تھا جس کے قرب جوار میں وہ ریاستیں قائم تھیں جو قیسر روم کی باج گزار تھیں اس لئے اس قبیلے کی حیث دیکھترہ سے بفر زون کی بھی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کے تعلقات قیسر روم کے فرماروا سے اور قیسر روم کے درباریوں سے رہے ہوں اس لئے جناب دیحیہ ابن خلیفہ القلبی کو حضور نے بھیجا دیحیہ ابن خلیفہ کے بارے میں ایک بات تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ صحابہ اکرام میں ان سے زیادہ خوبصورت آدمی کوئی نہیں تھا اور جب وہ قیسر روم پہنچے دمشق میں اس وقت قیسر روم مقیم تھا اور یہ بتایا گیا کہ عرب سے خوبصورت سفیر آیا ہے تو تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ عورتیں کھڑکیوں میں اور دروازوں میں کھڑی ہو گئیں کہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھیں گے جو عرب سے پیغمبر عربی کا خط لے کر آیا ہے بقیہ سفرہ میں حضرت عمر بن عمیہ زمری کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جو نجاشی کے دربار میں گئے تھے حضرت عمر بن العاص جیسے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور مختلف حکمرانوں کے پاس جب حضور کا سفیر جایا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تھا کہ کوئی حدیہ یا توفہ بھی دے کر آپ بھیجا کرتے تھے باہر سے کوئی سفیر آتا تھا اس کو بھی حدیہ دیا کرتے تھے حضور کی طرف سے سفرہ کو حدیہ دیا جانا اتنا تیشدہ طریقہ کار تھا کہ جب حضور بستر مقبر تھے دنیا سے تشریب لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں مختلف وفود کو انعامات دیا کرتا تھا تم بھی انعامات دیتے رہنا اور ہر آنے والے سفیر کو کوئی نہ کوئی انعام دے کے بھیجا کرنا سفرہ نبوی میں حضرت دہیہ ابن خلیفہ کی خوبصورت کا ذکر ہو گیا لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کے علم میں ہے کچھ لوگوں کے شاید علم میں نہ ہو کہ کبھی کبھی جب جبریل امین حضور کے پاس کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو دہیہ ابن خلیفہ کی شکل میں آیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ہوا کہ صحابہ نے آکے بیان کیا کہ ہم نے دہیہ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں تو حضور کے بتانے سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جبریل امین تھے جو دہیہ ابن خلیفہ قلبی کی شکل میں کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سیغہ خارجہ میں ایک آپ شعبہ مراصلات یا وسائق بھی کہہ سکتے ہیں شعبہ مراصلات اور وسائق میں نمائی ترین کارکن حضرت زید بن ثابت تھے جن کو حضور نے سریانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی تھی اور عبرانی بھی انہیں سیکھ لی تھی سریانی زبان یہودیوں میں مروش تھی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور خیبر کے یہودیوں میں بھی سریانی زبان مروش تھی غالباً ان کی علمی زبان سریانی ہوگی وہاں سے جو تحریر آتی تھی وہ سریانی میں آتی تھی اور حضور کا جواب جو جاتا تھا وہ عربی زبان میں جاتا تھا جب ان کا خط آتا تھا اس کو پڑھنے کے لئے حضور کسی یہودی کو بلاتے تھے تو آپ نے حضرت زیدر نے ثابت سے کہا کہ مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے ممکن ہے غلط ترجمہ کر کے بتائیں تو آپ سے کہا کہ تم جا کے سریعانی سیکھ لو انہوں نے یہودیوں کا مدرانس ایک ہوا کرتا تھا وہاں مدرسے کو مدرانس وہ کہتے تھے مدرانس میں گئے سترہ دن میں سریعانی زبان سیکھ کے آگئے سریعانی زبان انہوں نے سیکھ لی سریعانی کے علاوہ بھی وہ کوئی زبانیں جانتے تھے اور ان زبانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے اور دستاویزات کا ریکارڈ بھی رکھا کرتے تھے یہ بات کہ حضرت زیدر بن ثابت نے سترہ دن میں سریعانی زبان سیکھ لی تھی یہ بہت سے حضرات نے سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے معاہدات میں جب کوئی اہم معاہدہ لکھا جاتا تھا تو وومن سیدنہ علی بن ابی طالب تحریف فرمایا کرتے تھے کئی معاہدے سیدنہ علی بن ابی طالب کے لکھے ہوئے ہیں چنانچہ سلحہ دیبیہ کا معاہدہ بھی سیدنہ علی بن ابی طالب کا لکھا ہوا تھا شعبہ مہمانداری بھی تھا شعبہ مہمانداری کے سربراہ کچھ زمانے تک حضرت بلال رہے پھر ایک صاحبی تھے حضرت مععقیب ابن ابی فاطمہ دوسی حضرت ابو حریرہ کے قبیلے کے تھے وہ افسر مہمانداری یا آپ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں چیفہ پروٹوکول وہ تھے ایک بڑا مکان تھا جو ادارالکبرہ کہلاتا تھا یہ مکان حضرت عبدالرمان انہوں نے آفریں بنایا تھا اپنی تجارت جب ان کی چل پڑی مدینے میں تو حضور کے کہنے پر انہوں نے یہ مکان خالی کر دیا تھا اور باہر سے آنے والے وہ فوت کو اکثر و بیشتر اس مکان میں ٹھہرائے جاتا تھا یہ بہت بڑا مکان تھا جب یہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت بھی حضور قیمت ویس کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے اس مکان میں کھجوروں کے بھی کئی درخت تھے اور حضور کے مہمان اس مکان میں ٹھہرائے جاتے تھے اور باہر سے آنے والے وہ فوت یہاں ٹھہرتے تھے ایک اور مکان تھا جو ایک خاتون کا تھا اس خاتون میں جن کا نام تھا رملہ بن تحارس انہوں نے ایک بہت بڑا مکان بنایا تھا جس کے ساتھ ایک باغ بھی تھا اور باہر سے آنے والا کوئی وفت یا کسی قبیلے کا سفیر ہوتا تھا تو اس مکان میں بھی ٹھہرائے جاتا تھا جب بنو حنیفہ کا وفت آیا جس میں اسی آدمی تھے تو اس خاتون نے اپنے اس مکان میں ان کو ٹھہرائے کھانا دو وقت کا انہی کے ہاں سے آتا تھا کھانے کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ ایک وقت دودھ اور روٹی آتا تھا ایک وقت گوشت اور گھی بھیجا جاتا تھا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے ذمہ دار تھے مغیرہ ابن شعبہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے خیر و آفیت کا لحاظ کریں اس وقت چیفہ پروٹوکول یعنی سن نو حجری میں خالد ابن سعید ابن العاص تھے جو ان سارے معاملات کے ذمہ دار تھے ایک مرتبہ بنی مزینہ کا وفت چار سو آدمی پر مشتمل آیا اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے اور اسر نو اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے جن کا میں کہہ چکا کہ امور خارجہ کے وزیر خارجہ تھے چار سو آدمی ہوں گے تو چھوٹے آدمی سے نہیں کہا جائے گا دو چار آدمیوں کے بندوبست کے لیے نشلے کارندے سے کہا جائے گا زیادہ آدمیوں کے لیے اس سے بڑے کارندے سے اور چار سو آدمیوں کا انظام کہنے کے لیے وزیر خارجہ ہی سے کہا جا سکتا تھا تو سجنہ عمر فاروق سے کہا کہ زوید ہوں ان کو جانے سے پہلے بڑے کسرت سے زادہ راہ ان کے حوالے کر دینا حضرت عمر نے پوچھا کہ زادہ راہ میں کہاں سے حوالے کروں آپ نے فرمایا یہ کہیں سے دے دو حضرت عمر نے یہ بہقی میں روایت ہے تفصیلی حضرت عمر نے جائزہ لیا ہر جگہ جا کے معلوم کیا اتنا کہیں موجود نہیں تھا کوئی ساتھ و سامان کے چار سو آدمیوں کو چلتے ہوئے زادہ راہ دیا جا سکے تو حضور سے آگے شکایت کی وہیں جس گھر میں ٹھہرایا ہے رملہ بن تحارس کا مکان میں اس میں ایک دو چھتی ہے وہاں بہت امدہ خجوریں رکھی ہیں وہاں سے جا کے ان کو خجوریں دے دو تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سیڑھی لگا کے دو چھتی میں گیا جا کے دیکھا تو بڑی تھوڑی خجوریں تھی جو اتنی دور سے قبیلہ آیا ہے چار سو آدمی ہیں چند آدمیوں سے زیادہ کے لیے کافی نہیں تھی لیکن میں سوچا حضور نے فرمایا ہے میں نے ایک آدمیوں کو کھڑا کیا وہ سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا ایک آدمی اندر بیٹھ گیا وہ ٹوکریوں میں دیتا رہا خجوریں اور باہر بنی مزینہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو ہم دیتے گئے اور چار سو آدمیوں کا زادہ راہ مکمل ہو گیا وہ خجوریں جیسی تھی ویسی رہیں میں نے آگے حضور کو اطلاع کر دی کہ جی سب کو ہم نے زادہ راہ دے دیا ہے اور قبیلہ مزینہ کے لوگ چلے گئے ہیں رملہ بنت حریس کے مکان کے بارے میں سیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ کانت داراً واسعتاً بہت بڑی حویلی تھی دار گھر کو نہیں کہتے تھے حویلی کو کہتے تھے جس میں کئی گھر ہوں فیہا نخلن اس میں خجور کے درخت بھی تھے اور وہاں وفود عرب ٹھہرائے جاتے تھے بعض وقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی وقت آ جاتے تھے تو حضرت عبدالعہ نعوف کے گھر میں بھی ٹھہرائے جاتے تھے رملہ بنت حریس کے گھر میں بھی جو انہی کام کو کاموں کے لئے تھا وہاں بھی ٹھہرائے جاتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت مغیرہ عبر شعبہ کا مکان بھی خالی ہو جاتا تھا وہاں ٹھہرائے جاتے تھے پھر بھی ضرورت پڑتی تھی تو مسجد نبوی کے سہن میں اور اس سے باہر ان کے لئے خیمیں لگوا دی جاتے تھے وہ وہاں ٹھہرائے جاتے تھے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا اہم میدان بین الاقوامی قانون ہے بین الاقوامی قانون کا ماخص تو سیرت ہی ہے سیرت اور بین الاقوامی قانون کا تو اتنا گہرا ربط ہے جس کی طرف کئی بار اشارے کیے جا چکے ہیں سارا اسلام کا بین الاقوامی قانون نکلا ہی سیرت سے ہے لیکن ایک بات جو اکثر لوگوں کے نظروں سے اجل ہو جاتی ہے مغربی مسننفین تو شاید جانبوجھ کے اجل کرتے ہیں مسلمانوں کی نظروں سے بھی اجل ہو جاتی ہے وہ آج کل کا انٹرنیشنل ہومینیٹیرین لاہ ہے پچھلے تیس چالیس سال میں انٹرنیشنل لاہ میں ایک نئی شاخ پیدا ہوئی ہے یا ایک نئی جہت یا ڈائیمنشن سامنے آئی ہے جس کو انٹرنیشنل ہومینیٹیرین لاہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لاہ تو الگ ہے جو ریاستوں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے انٹرنیشنل ہومینیٹیرین لاہ یعنی آئی ایچ ایل کا مقصد یہ ہے کہ جنگ سے متاثر ہونے والے زخمی شہری بے گھر ہونے والے پناہ گزین قیدی ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کو جنگ کے اثرات بد سے محفوظ رکھا جائے اس پر ایک قانون نیا سامنے آیا ہے اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت سے معاہدات کے نتیجے میں وہ قانون مرتب ہوا ہے اس پر اب تجویز ہو رہی ہے کہ عدالتیں بھی قائم کی جائیں چنانچہ بعض عدالتیں بھی کچھ قائم ہوئی ہیں انٹرنیشنل کرنل کورٹ بنی ہے بعض اور عدالتوں کا اور جیوڈیشنل فورمز کا مسئلہ زیر غور ہے لیکن پہلی مرتبہ بین الاخوامی قانون کی ہدایات کے طور پر ایسی ہدایات جس میں انٹرنیشنل ہومینٹیرین لاہ کے بنیادی احکام دیئے گئے ہوں وہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے دیا گیا حضور علیہ السلام نے جب بھی صحابہ کرام کی سبراہی میں دستہ بھیجا یا خود کمان فرما کے تشریف لے گئے تو تین چار چیزوں کی ان کو ہدایت کی یہ وہ چیزیں ہیں جو آج انٹرنیشنل ہومینٹیرین لاہ کے چار بڑے معاہدات ہیں کنونشن نمبر ون ٹو ٹھری فور ان میں یہی چیزیں وہ انہی کا خلاصہ ہے وہ معاہدات انہی چیزوں کی تشریح آپ کہہ سکتے ہیں آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی فوجی دشمن کا میدان جنگ میں زخمی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے زخمی ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے پھر قتل نہ کیا جائے کوئی اگر فرار ہو کے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو نہ پکڑا جائے نہ مارا جائے کوئی جنگی قیدی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے کوئی اپنے دوازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو بھی مامون سمجھا جائے اور اس کو امان دے دی جائے اسی طرح سے ایک اور دستاویز ہے جو کئی لوگوں نے نقل کی ہے امام ابو عبید نے کتاب الانوال میں نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ بھیجتے تھے یا کسی امیر کو سربراہ کو مقرر کرتے تھے کسی دستے کا تو اس کو جن چیزوں کے ہدایت فرماتے تھے وہ یہ ہوتی تھی اس میں خاص طور پر یہ چار جملے ہوتے تھے لا تغلو دھوکہ بد دینا کسی مال میں حیرہ پھیری مت کرنا ولا تغدرو کسی سے غدر و خیانت وعدہ شکری مت کرنا ولا تمثلو کسی مردہ کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا میوٹلیٹ مت کرنا ولا تغتلو ولیدن کسی بچے کو قتل مت کرنا ولا امراتن کسی عورت کو قتل مت کرنا کسی پادری یا مذہبی شخصیت کو قتل مت کرنا یہ ساری ہدایات اس میں لکھی ہوتی تھی ریاست مدینہ میں وزراء بھی ہوتے تھے وزراء کی وہ کیفیت تو نہیں تھی جو آج ہوتی ہے کہ الگ الگ انڈیپنڈنٹ وزارت ہو اس میں اسٹاف ہو لیکن مختلف معاملات میں مشورہ لینے کے لیے اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بعض صاحب اکرام متعین تھے اور تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی تھی امام حاکم جن کی مشہور کتاب ہے مستدرک اس میں انہوں نے روایت کیا ہے سعید ابن المسیب سے کہ کانا ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر کہ حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی تھا جو وزیر کا ہوتا ہے فکانا یشابرہو فی جمیع امورہی ہر معاملے میں وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احداً اور کسی اور کو کبھی بھی ان سے آگے نہیں رکھتے تھے اور ان پر ترضی نہیں دیا کرتے تھے ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم کو اچھے وزیر عنایت فرماتا ہے برے حاکم کو برے وزیر عنایت فرماتا ہے جب کوئی حاکم اچھا کام کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس کے وزارت میں شامل کر دیتا ہے اور جب برا کام کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو برے لوگوں کو اس کی وزارت میں شامل کر دیتا ہے شعبہ وزارت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع بھی تھی شعبہ اسکریات تھی شعبہ اسکریات کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جب حضور کو ضرورت پڑتی تھی تو اچانک ایک حجوم جمع ہو جاتا تھا اور بغیر کسی ترطیب کے چلا جاتا تھا ایسا نہیں تھا بلکہ پہلے میں اس کر چکا ہوں کہ پہلے حضور نے مردم شماری کروائی تھی مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلا کام جو چند کیے کام ان میں سے ایک یہ تھا کہ مردم شماری کرائی اور تمام بالغ مسلمان مردم اور خواتین کے نام لکھے گئے پھر جب کوئی غزوہ بھیجا جاتا تھا یا دستہ بھیجا جاتا تھا تو باقاعدہ شرقہ کے نام لکھے جاتے تھے اور فیرز بنتی تھی اس کا ریکارڈ رہتا تھا ایک ریکارڈ مرکز میں رہتا تھا ظاہر ہے کوئی ریکارڈ آفس ہوگا تو وہاں رہتا ہوگا ان صحابہ اکرام کی تحمل میں رہتا ہوگا جو اس سیغے کے نگران تھے اور ایک اس کی نقل اس کمانڈر کے پاس ہوتی تھی جو دستے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے تو تیس ہزار صحابہ اکرام ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع میں تشریف لائے تو دس ہزار صحابہ اکرام ساتھ تھے ہنین اور طائف میں تشریف لے گئے تو بارہ ہزار صحابہ تھے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بارہ ہزار دس ہزار تیس ہزار کا حجوم بغیر کسی ترتیب کے ساتھ ہو اس کی ترتیب ہوتی تھی ہر دستے کا کمانڈر الگ ہوتا تھا ہر دستے کا پرچم الگ ہوتا تھا ہر دستے کا ایک پاسورڈ الگ ہوا کرتا تھا اس کی فیرز مرتب ہوتی تھی جو کمانڈر کے پاس بھی ہوتی تھی مرکز میں بھی ہوتی تھی اور کئی اور مقامات پر ان نقلوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا حدیث کی سیرت کی کتابوں میں کئی مثالیں اس بات کی موجود ہیں کہ لوگوں نے آگے کہا کہ میرا نام فنا فنا غزوے میں لکھا جا چکا ہے اکتتب تو فی غزوتی قضا و قضا ایک نوجوان نے آگے کہ کہا کہ یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میری بیوی کہتی ہے مجھے حج کروا کے لاؤ اور میں فنا غزوے میں لکھا جا چکا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا غزوے سے چلے جاؤ بیوی کو حج کروا ان کا شاید تجی نہیں چاہا وہ کوئی اور چادر وادر اور کے اور طرف سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے غزوے میں لے جاؤ میرا نام حج میں لے جاؤ میرا نام غزوے میں لکھا جا چکا ہے آپ نے فرمایا بیوی کو حج کے لئے لے جاؤ تیسری مرتبہ جب آئے تو حضور نے ان کے کندے پر ایسے ہاتھ سے کہا کہ پہلے بیوی کو حج کروا بعد میں غزوہ کرنا تو اس سے پتہ چلا اس طرح کی مثالوں سے کہ ہر غزوے میں جانے والے شروعہ کی ایک فیرز بنتی تھی اور فیرز کے مطابق لوگ جاتے تھے اور اس کے مطابق سارے کارروائی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہتیار دو طرح کے استعمال ہوتے تھے کچھ ہتیار تو وہ تھے جو ہر فرد کے اپنے ہوتے تھے قبائلی معاشرہ تھا ہمارے ابھی قبائلی علاقوں میں ہر فرد کا اسلحہ آلکھ ہوتا ہے بندوقیں ہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے کچھ اسلحہ وہ ہوتا تھا جو بڑا اسلحہ تھا وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا تھا اور بڑا اسلحہ اسٹیٹ ہی کی ملکیت ہونا چاہیے وہ افراد کی ملکیت نہیں ہو سکتا چنانچہ عرب میں مرکزی عرب میں نہیں بلکہ یمن میں اور بعض اور علاقوں میں جو زیادہ نسبتاً متمدن اور بڑے علاقے تھے وہاں دو ہتیار استعمال ہوتے تھے ایک منجنیق کہلاتا تھا ایک دبابا کہلاتا تھا منجنیق کی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے ایک جگہ اس کو آپ موجودہ دور کے ٹینک یا توپ کا ایک اتدائی نقشہ کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا وزنی پتھر لے کر قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے قلعے کی دیوار پر مارا جائے تاکہ دشمن قلعہ بند ہو کے لڑ رہا ہو تو اس کی دیوار کو توڑ کے اندر داخل ہوا جا سکے اس میں بہت سمپل سا تھا اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک بہت بڑی ایک کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس سے جب اسے کھولتے تھے تو ایک ڈنڈا بڑے زور سے آتا تھا قوت سے اور وہ ایک پتھر پھینکتا تھا جس سے پتھر بہت قوت سے دیوار پر جا کے لگتا تھا اور تین چار ضربوں کے بعد قلعے کی دیوار ٹوٹ جائے کرتی تھی یہ چیز عرب میں مکہ میں طائف میں مدینہ منورہ میں نہیں تھی اور کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی یمن میں استعمال ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ اکرام کو بھیجا وہ یمن سے منجنی خرید کر لائے اس کو چلانے کی تربیت بھی لے کے آئے اس کو بنانے کی تربیت بھی لے کے آئے غیر مسلموں سے بڑا اسلحہ بنانے کی تربیت سیکھنا عبدالقدیر خان کی طرح سے ہولینڈ سے سیکھ کے آنا صحابہ اکرام کی سنت ہے وہ وہاں سے سیکھ کے آئے انہوں نے منجنیق بنایا لے کے بھی آئے اور حضور نے طائف کی فتح میں اس کو استعمال فرمایا دوسرا اسلحہ تھا جو دبابہ کہلاتا تھا دبابہ آج کل کی عربی میں تو ٹینکو کہتے ہیں لیکن دبابہ سے مراد ایک ایسی سواری تھی جس کو اوپر سے بہت مضبوط چھت کے ذریعے لکڑی یا ٹین کی چھت کے ذریعے چھاپ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس پہ تیر اثر انداز نہ ہو سکے چنانچہ جب قلعے میں داخلے کے لیے یا کسی وجہ سے کوئی دشمن قریب آتا تھا تو اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی تو سپاہی جا نہیں سکتا تھا دبابے میں تین چار سپاہی بیٹھ کے چلے جاتے تھے اور اوپر کی تیر اندازی اثر نہیں کرتی تھی اور اس طرح قلعے کے دیوار کے قریب جا کر اگر قلعے کا دروازہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا تھا یا اس کو کوئی اندر داخلے کا راستہ ہو تو اندر داخل ہوا جا سکتا تھا یہ ساری تفصیل ابن حشام نے بھی لکھی ہے اور الرعودالعنف نے بھی لکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ رسانی کا بھی ایک شعبہ قائم فرمایا سراغ رسانی کی دو شکلیں تھی ایک شکل تو یہ تھی کہ کچھ لوگ مستقل طور پر بعض قبائل میں اس کام پر معمور تھے کہ وہ اس قبیلے کے بارے میں جو بھی تیاریاں اسلام کے خلاف ہو رہی ہوں اس کی معلومات سے حضور کو متعلق کرتے رہیں چنانچہ ست عباس کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش مکہ کی تیاریوں سے حضور کو متعلق فرماتے رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بعض خاص مواقع پر کچھ خاص لوگ بھی بھیج جاتے تھے کہ وہ جا کے پتہ لگا کے آئیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے اس کی درجن و مثالیں ہیں اور کتاب المغازی میں واقع دی کہ تقیباً ہر صفحے پر ایک آدھ ایک آدھ مثال ایسی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سراغ رسانی کا شعبہ بہت منظم اور مؤثر تھا اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک مضمون بھی ہے جو پاکستان ہسٹاریکل سوسائیٹی کے جنرل میں چھپا تھا بہت پہلے آج سے کوئی چالیس سال پہلے اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بھی ایک شعبہ تھا جو دشمن کی انٹیلیجنس کو غیر مؤثر بنائے اور دشمن کو ایسی معلومات پہنچائے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اس کو صحیح فیصلہ کرنے سے باز رکھیں ان شعبوں کے ساتھ جو اہم شعبہ تھا وہ سیغ عدل و قضاء تھا اسلام آیا ہی ہے عدل کے لیے اسلام کا بنیادی حدف لیاقوم الناسو بالقسط یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں اس لئے سب سے پہلی چیز جس کی طرف بار بار مساق مدینہ میں بھی اشارہ ہے اور حضور کے انتظامات میں بھی جو پہلی چیز کی گئی وہ سیغ عدل و قضاء کے بندوست تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عدالت اپیل کی تھی آلہ ترین عدالت کی تھی آج بھی ہر اف دی اسٹیٹ کو بعض اپلیٹ اختیارات ہر جگہ حاصل ہیں پاکستان کے کانسشن میں بھی حاصل ہیں اپلیٹ اختیارات حیر عبدی اسٹیٹ کو ہر جگہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دو حیثیتیں تھیں نبی کی حیثیت بھی اور سربراہ ریاست کی حیثیت بھی تو دونوں حیثیتوں میں حضور کو آخری عدالت اپیل کا اختیار بھی حاصل تھا لیکن اس کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل میں علاق علاق قاضی بھی مقرر فرمائے اور بعض افراد کو ہے ان سے پوچھا کیسے فیصلے کرو گے اسی طرح سے مختلف قبائل میں جو قاضی مقرر تھے وہ فیصلہ کرتے تھے اور وہ فیصلہ کنفرمیشن کے لیے بعض صورتوں میں مدینہ منورہ بھیجا جاتا تھا بعض مواقع پر ایسا ہوا کہ قاضی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس معاملے میں صحیح حکم کیا ہے یا ان کو تعمل ہوا تو انہوں نے کنفرمیشن کے لیے حضور کو بھیجا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوب و موٹو ایکشن بھی لیا گیا اور خود ہدایت دی گئی کہ فرماملے کا فیصلہ اس طرح کیا جائے حضرت عطاب ابن عصید جو بکہ مقرمہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے ان کے سامنے ایک کیس آیا جس میں سابقہ سودی معاملات کے دعاوی کا سوال تھا جن ساب نے دعاوی کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو سود کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے اس لیے سود کی حرمت کے بعد باوجود بھی مجھے اپنے سابقہ دعاوی وصول کرنے کا اختیار ہے حضرت عطاب نے حضور کو خط لکھا کہ فلا صاحب آئے ہیں وہ سابقہ دعاوی کی بنیاد پر یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے پتہ چلا کہ ریفرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھیجا جاتا تھا اور حضور اس کا جواب دیا کرتے تھے ایک قبائل سردار کا انتقال ہو گیا قتل کر دیا گیا اس کو تو اس کا تعوان حضور کے کہنے سے دیت قاتلین نے ادا کی اور دیت کے بارے میں حضور کو اتنا ملی کہ ادا کر دی گئی اور یہ بات خواتین کی خاص دلچسپی کی ہوگی بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں اس مقتول کی بیوہ کو دیت میں حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا تو حضور نے باقیدہ نام مبارک لکھا اس علاقے کے گورنر کے نام اور یہ لکھا کہ فلا مقتول نام میرے ذہن سے نکل گیا فلا مقتول کے قتل کا جو دیت ادا کی گئی ہے اس دیت میں سے اور اس مقتول کا جتنا ترکہ ہے شریعت کے مطابق اس کی بیوہ فلا خاتون کو بھی دلوائے جائے اور دلوائے گیا مجھے اطلاع دی جائے کہ اس کو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیغ عدالت قائم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے بطور قاضی کے وہ الگ سے جمع کیے گئے ہیں ایک قدیم ترین کتاب اقزیت الرسول ہے وہ بھی اسپین کے ایک بزرگ نے تیار کی تھی یہ بھی محض اتفاق ہے اس وقت جو نام ذہن میں آیا وہ اسپین کے ایک بزرگ تھے امام محمد بن فرج الاندلوسی ابن الطلاع کئی بار چھپی ہے اس کا اردو تجمع بھی دربار رسول کے فیصلے کے نام سے اردو میں ملتا ہے امام ابو بکر ابن عبی شہبہ جو مشہور محدث ہیں امام ابو دعوت کے اساتذہ میں سے ہیں امام ترمیزے کے اساتذہ میں سے ہیں اور ان کی بڑی زخیم کتاب ہے مصنف ابن عبی شہبہ انہوں نے بھی ایک کتاب اقزیت الرسول پر لکھی تھی کئی کتابیں اور بھی ہیں ابن قیم نے اعلام الموقعین میں حضور کے بہت سے فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے ہمارے برنے سغیر کے ایک مشہور عالم نواب صدیق خسن خان نے بھی ایک کتاب اقزیت الرسول پر لکھی تھی اور ابھی حالی میں پاکستان میں ہماری یونیورسٹی کے سابقی کریکٹر جس خلیر رحمان صاحب کے تعاون سے ان کی رہنمائی میں ایک کتاب تیار ہوئی ہے جس کے بارے پروگرام ہے کہ دس بارہ جلدوں میں ہوگی اس کی ایک جلدہ بھی چھپی ہے جس میں حضورﷺ کے کیے ہوئے بہت سارے فیصلے اردو انگریزی عربی تینوں زبانوں میں جمع کیے گئے ہیں حضورﷺ نے جن لوگوں کو قاضی مقرر فرمایا اس میں سیدنا عور بن خطاب کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا حضورﷺ کی موجودگی میں مدینہ میں فیصلے حضرت عمر کیا کرتے تھے یمن میں حرطالی بن ابی طالب کو بھیجا تھا یمن کے ایک علاقے میں حضرت معاذ کو یمن کے ایک دوسرے علاقے جنت میں بھیجا گیا تھا حافظ شامی نے سیرت شامیہ میں جن کا کل تذکرہ مختصر سے ہوا ایک پوری فصل میں یہ فیصلے جمع کیے ہیں ایک حصے میں کتاب کے اس کے آٹھ ابواب ہیں اور ہر باب میں الگ الگ موضوعات سے متعلق فیصلے انہوں نے جمع کیے ہیں آج اومبرسمن کا ادارہ موجود ہے اومبرسمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سویڈن سے آیا ہے لیکن اومبرسمن کا ادارہ سویڈن سے نہیں آیا یہ حضورﷺ نے قائم کیا تھا سویڈنہ اومبر فاروق نے اس کو ترقی دی یہ دیوان مظالم کہلاتا تھا دیوان مظالم کا ادارہ ایک اعلیٰ عدالت تھی جو اعلیٰ سرکاری حکام اور بااثر لوگوں کے زیادتیوں مظالم کے خلاف شہریوں کے شکایات سنا کرتا تھا حضورﷺ کے زمانے میں اس کا بندوبست بعض علاقوں میں کیا گیا حضرت اومبر فاروق نے اس کو باقیدہ شکل دی اس کے بعد دنیا اسلام کے بیستر مسلم ممالک میں یہ قائم رہا اسپین سے اس کو یورپیانوں نے سیکھا وہاں کے بعض پادری کرتبہ اور غرناطا کی درسگاہوں میں اس ادارے کے بارے میں واقفت حاصل کر کے گئے اور انگلستان میں پارلیمنٹی کمیشن کے نام سے اور سویڈن میں اومبرزمین کے نام سے یہ ادارہ بنایا گیا دیوان مظالم کے نام سے اس وقت صرف سعودی عرب میں یہ ادارہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلسل چودہ سو سال سے یہ قائم ہے اور کسی نہ کسی حد تک اسی انداز میں کام کرتا ہے جس انداز میں ماضی میں کام کرتا تھا سیغ احتساب بھی ایک نیم عدالتی ادارہ تھا یہ وہی ہے جس کو صوبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حزبہ اور ہمارے اخبار والے حسبہ کہتے ہیں حسبہ نہیں ہے حسبہ حے کے زیر سے ہے حسبہ اور احتساب سے مراد ایک ایسا نیم عدالتی ادارہ ہے جو عام معاشرتی اخلاق کا تحفظ کرے اور اسلام کے معاشرتی اخلاق کے بارے میں ذمہ داریاں انجام دے یہ ادارہ بھی حضور نے قائم فرمایا تھا یہ وہ عدالتی ادارے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے بھی ریاست کے کاموں میں کام لیا جاتا تھا اور یہ تیہ کر لیا گیا تھا حضور کی سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ریاست کی اسٹریٹیجک انٹرس سے متعلق ہیں یا شریعت کی فہم اور تعبیر سے متعلق ہیں وہاں غیر مسلم کو مقرر نہیں کیا جاتا تھا لیکن جو فنی مہارت کی معاملات تھے جو محض ٹیکنیکل واقفیت کے معاملات تھے وہاں غیر مسلموں سے بھی کام لیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم ترین مواقع پر انتہائی اہم اور حساس مواقع پر غیر مسلموں سے کام لیا جب حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر صدیق کی معیت میں حضور حضرت کر کے تشریف لا رہے تھے اور ہر عرب قبیلہ سو اونٹوں کے لالچ میں جان کے در پہ تھا تو حضور کو راستہ بتانے کے لئے جس آدمی کو رکھا تھا وہ عبداللہ ابن عرائقی غیر مسلم تھا اس غیر مسلم پر حضور نے اعتماد کیا اور وہ اتنا قابل اعتماد آدمی تھا کہ وہ اگر سو اونٹوں کے لالچ میں آ کر گرفتار کرا دیتا تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن حضور نے ایک ایسے آدمی کو چنا جس نے ایک ایسے راستے سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جو مدینہ منورہ کا عام راستہ نہیں تھا اور حضور کی دیانت اور اعتماد پر وہ پورا اترا حضرت عمر ابن عمیہ الزمری کا میں نے ذکر کیا کہ وہ حضور کے دربار کے سفیر رہے اور پہلی مرتبہ جب بھیجے گئے تو اس وقت بھیجے گئے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بات ڈاکر رحمد اللہ صاحب نے اپنی فرانسی صیرت کی جلد اول میں کہی ہے جس کا ترجمہ ڈاکر صاحب صاحب نے رکھا ہوا ہے اسی طرح سے کئی اور حضرات سے غیر مسلموں سے کام لیا گیا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے ایسی اطلاع مل جاتی تھی جس کے لئے وہ تیار نہیں ہوتے تھے یا جس کا دینا ان کی نیت میں نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر تشریف فرما تھے ہو گیا تھا کہ قریش کے لشکر سے مقابلہ ہوگا ابھی قریش کا لشکر سامنے نہیں آتا پتہ نہیں جلا تھا کتنے آدمی ہیں تو حضور نے دو صحابہ کرام کو جن میں غالباً حضرت زبیر بھی شامل تھے یہ کہا کہ پتہ چلاو کہ ان کا لشکر کہاں ہے اور اس میں کتنے سپاہی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا آس پاس سے کوئی اندازہ نہیں ہوا ایک لڑکا جو بکریہ چرارا تھا اس کو انہوں نے مشکوک سمجھا اس کو پکڑ کے لے آئے رسول اللہ صاحب نے نماز ادا فرما رہے تھے انہوں نے اس سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے نہیں بتایا اچھا ان حضرات کے خیال یہ تھا کہ یہ تجارتی قافلے کے ساتھ تھے اور تجارتی قافلے کو چھپا رہا ہے تاکہ وہ بچ جائے وہ کہتا تھا نہیں میں تجارتی قافلے کو میں نے نہیں دیکھا میں نے تو قریش کے ابو جہل کے لشکر کو دیکھا ہے ان صاحبہ نے اس پر کوئی سختی کی تھوڑی سی آخیر میں اس نے کہا کہ ہاں میں نے تجارتی قافلے کو دیکھا ہے جب حضر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ سچ بولا تھا تم اس کو مار رہے تھے جب وہ جھوٹ بولا ہے تو تم نے اس کو چھوڑ دیا یہ تجارتی قافلے کو نہیں دیکھا یہ لشکر کو دیکھ کے آیا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم قریش کے لشکر کو دیکھا ہے کہ ہاں میں ان کو دودھ سپلائی کرنے گیا تھا وہ نے مجھ سے دودھ خریدا تھا کتنے آدمی ہیں کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں تو صاحبہ اکرام میں پھر ہوا کہ جھوٹ بولا ہے آپ نے فرمایا اچھا تم نے انہیں کھانا کھاتے دیکھا ہے کہ ہاں دیکھا ہے آپ نے فرمایا کتنے اونٹ رو زبا ہوتے ہیں نے کہا ایک دن میں نے دیکھا نوے اونٹ زبا ہوئے تھے ایک دن سو زبا ہوئے تھے آپ نے فرمایا وہ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے اور واقعی وہ سوڑے نو سو تھے ایکزیکلی نو سو اور ایک ہزار کے درمیان تھے سوڑے نو سو تھے اس لئے کہ حضور نے اندازہ کیا کہ نوے اونٹ جب کٹتے ہیں تو کتنے آدمیوں کے لئے کافی ہوتے ہیں اس سے حضور کا اندازہ تھا کہ یہ جو شعبہ حضور نے معلومات اور سراغ غسانی کا قائم فرمایا اس میں تین اس کے شعبے الگ الگ ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے لا تجسسو لوگ پوچھتے ہیں کئی دعا مجھ سے پوچھا کہ جاسوس ہی نہ کرو تو یہ جاسوسی کا شعبہ کیسے ہو سکتا ہے کئی انٹریجنس والے پوچھتے رہتے ہیں آج ہی ایک صاحب ملنے آیا ایک بڑی انٹریجنس ایجنسی کے ایک صاحب قرآن میں پڑھنا تھا اس میں لکھا ہے لا تجسسو ہمارا تو کامی ہے تجسس تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی ہم کیا کریں تو عربی زبان میں تین الفاظ ہیں ایک ہے تجسس ایک ہے تحسس ایک ہے تحسس تحسس ہے ہے سے کسی اچھے مقصد کی خاطر مصبت چیز کا پتہ لگانا یا بنی ازہبو فتحسسو می یوسف بیٹو جاؤ یوسف کے بارے پتہ لگا کے آؤ یہ تحسس ہے ہے کے ساتھ جو کسی اچھی چیز کے بارے معلومات جمع کرنے ہو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تحسس عائن سے جو کسی جرم کو ہونے سے روکنے کی خاطر کسی برائی کو پیش بندی کرنے کے لیے معلومات جمع کی جائیں وہ تحسس ہے تجسس وہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی برائی سوچی ہو اور اس برائی کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے جائیں یہ تجسس ہے اس کی ممانعت ہے تحسس یا تحسس کی ممانعت نہیں ہے وہ سنت اور سیرت سے ثابت ہے یہ چیزیں میرے خیال میں کافی ہیں وقت بھی ہو گیا ہے باقی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں غیر مسلموں کے حقوق پر بات ہو گئی ریاست مدینہ پر بات ہو گئی غیر مسلموں کی آبادیاں مدینہ منورہ کے باہر بھی تھیں اور جیسے جیسے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے گئے وہ تو مسلمان امت کا فرد بنتے گئے لیکن جو قبائل اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو حضور نے مرات عطا فرمائیں بعض قبیلوں کو یہ ہدایات تحریر طور پر لکھے دیا جو شخص یہودی ہے یا عیسائی ہے اس کو اس میں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اور اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اسی طرح سے نجران کے عیسائیوں کو ایک چارٹر حضور نے عطا فرمایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تمام حقوق اور مرات دیے جائیں گے ان کے پادریوں کو نہیں چھڑا جائے گا ان کے گرجاؤں کو نہیں چھڑا جائے گا ان کے اسقوف اپنے عدوں پر قائم رہیں گے جو جس طرح سے نظام چلنا ہے قائم رہے گا لیکن وہ اسلامی شریعت کی باردستی قبول کریں گے مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور ربا کا کوئی کاروبار نہیں کریں گے اور اگر تم میں سے کس نے ربا کا کاروبار کیا تو یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا گویا شہریت منسوخ کر دی جائے گی اگر ربا کا کاروبار کرو گے چنانچہ سہجنا عمر فاروق کے زمانے میں ان کو اطلع ملی کہ نظران کے عیسائی ربا کا کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے معاہدہ خلاف ارزی کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا لہذا تمہاراں معاہدہ منسوخ اور ان کو وہاں سے جلاوطن کر کے شام بھیج دیا تھا جو علاقائی یا صوبائی نظم نصق ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں قائم ہوا اس میں صرف ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے یا علاقوں سے جو معاہدہ کیا تو ان قبائلی سرداروں کو آپ نے اپنے نمائندے کو توب تسلیم کر لیا جو پہلے سے وہاں موجود تھے بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی نیا آدمی وہاں مقرر کیا گیا ہو اکثر صورتوں میں وہیں کہ اسی آدمی کو مقرر کر دیا گیا اور بعض صورتوں میں حضور نے دو چیزوں کی یقین دہانے کر آئی انہو لا یؤمر علیکم من لیس منکم جو شخص تمہارے قبیرے سے نہیں ہے اس کو تم پر امیر مقرر نہیں کیا جائے گا یہ یقین دہانی کرائی کہ تمہاری حکمرانی تمہارے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی یہ باہر سے حکمران جانا غلطیوں کا سبب بنتا ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے دوسرا یہ فرمایا گیا کہ تمہارے جو مقامی وسائل ہیں تمہارے جنگلات تمہارے پانی وہ تمہارے ہی کنٹرول میں رہیں گے اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اور اس کو استعمال نہیں کرے گا یہ بھی غلط فہمی کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہمارے وسائل ہماری دولت فلنکھ آ گیا فلنکھ آ گیا پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا رہا ہے اگر پہلے دن سے یہ دو باتیں ہوتی کہ تمہارے صوبہ میں تمہارے آدمی کو مقرر کیا جائے گا تمہارے وسائل تمہارے کنٹرول میں رہیں گے تمہاری اجازت سے استعمال ہوں گے تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا و آخر دعوانا اجل الحمدللہ رب العالمین